آگے سبق دیکھئے بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے مجرورات کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا اور صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا کہ مجرور جو ہے وہ اسم ہے جو مظافلے کی علامت پر مشتمل ہو اور صاحب جامی نے پھر بتلایا کہ مظافلے کی علامت مظافلے ہونے کی حیثیت سے یعنی اس کی ذات کے اعتبار سے نہیں بلکہ مظافلے ہونے کے اعتبار سے اس پر جو علامت آتی ہے اس پر مجرور مشتمل ہوتا ہے اور وہ علامت جو ہے جر ہے اور آپ نے پڑھا کہ یہ جر کبھی کسرہ کی صورت میں آتا ہے کبھی فتحہ کی صورت میں آتا ہے اور کبھی یا کی صورت میں آتا ہے پھر یہ کسرہ یا فتحہ یا یا تینوں لفظاں بھی ہو سکتے ہیں اور تقدیراں بھی ہو سکتے ہیں غلام زیدن دیکھو کسرہ لفظاں ہے ہم اس پر تلفز کر رہے ہیں اور غلام عیسی یہاں پر کسرہ تقدیراں ہے اس پر ہم تلفز نہیں کر رہے اسی طرح فتحہ بھی کبھی لفظاں ہوگا جیسے غلام عمر غیر منصرف ہے اور مجرور ہے مظافلے ہے لیکن اس کا جر آتا ہی فتحہ کی صورت میں ہے اور کبھی یہ فتحہ غیر منصرف پر تقدیراں آئے گا جیسے غلام حبلہ یہ حبلہ کا معنی ہے خاملہ عورت اس کے آخر میں علف تانیس ہے اور آپ نے پڑا ہے کہ علف تانیس جو ہے دو سببوں کے قائم مقام ہے تو یہ حبلہ لفظ غیر منصرف ہے اور غیر منصرف کا جر فتحہ کے ساتھ آتا ہے تو یہ فتحہ اس پر تقدیراں ہے اس وقت تلفز ہم نہیں کر رہے اس پر اور اسی طرح یہ جو یا ہے یہ بھی کبھی کبھار لفظن ہوگی جیسے غلام ابی کا اور کبھی کبھار یہ یا جو ہے تقدیراں ہوگی جیسے غلام اب الحسن تو اب الحسن کے اندر یہ جو یا ہے تقدیراں ہے کیونکہ یہ یا اجتماعی ساکنین کی وجہ سے گر چکی ہے اور پھر اس کے بعد صاحب کافیہ نے مضافلے کی تعریف کی تھی کہ مضافلے کسے کہتے ہیں ایک تعریف مضافلے کی وہ ہے جو عام نحوی علماء کرتے ہیں جمہور کرتے ہیں اور وہ یہ کہ مضافلے وہ اسم ہے کہ جس کی طرف کسی اسم کی نسبت کی جائے اور وہاں حرف جر مقدر ہوتا ہے جیسے غلام زیدین اس غلام زیدین کے اندر یہ جو زید ہے یہ ہے مضافلے بھئی اور اس کی طرف غلام اسم کی نسبت کی جا رہی ہے اور حرف جر یہاں مقدر ہے اصل میں کیا تھا غلام لزیدین پھر لام کو مقدر کر لیا گیا تو عام نحوی حضرات اس کو مضافلے کہتے ہیں کسے کہتے ہیں مضافلے ذرا دہرائیے غلام زیدین اس زید پر نظر رکھو یہ ہے مضافلے کہ مضافلے وہ اسم ہے جس کی طرف کسی دوسرے اسم کی نسبت کی جائے یعنی غلام زیدین دیکھو غلام کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف اور حرف جر مقدر ہے لیکن صاحب کافیہ نے جمہور کی تعریف یا عام نحوی حضرات کی تعریف کو چھوڑ کر امام سیبوے کی تعریف کی امام سیبوے کے نزدیک جس پر لفظوں کے اندر حرف جر داخل ہو وہ اس کو بھی مضافلے کہتے ہیں تو حرف جر چاہے لفظن ہو چاہے تقدیرن ہو اور نیز مضاف اسم ہو یا غیر اسم ہو تو امام سیبوے کے نزدیک غلام زیدین یہ زید بھی مضافلے ہے اس کی طرف غلام اسم کی نسبت کی جا رہی ہے اور حرف جر مقدر ہے اور مرر تو بی زیدین اس میں یہ زید پر نظر رکھیں یہ مرر تو بی زیدین کے اندر یہ زید یہ بھی مضافلے ہے کیونکہ اس کی طرف مرر تو فیل کی نسبت کی جا رہی ہے بواستہ حرف جر کے جو لفظوں میں ہے تو حرف جر چاہے لفظوں میں ہی کیوں نہ ہو پھر بھی وہ اس کو کیا کہتے ہیں مضاف الے کہتے ہیں امام سیبوے رحمہ اللہ تو صاحب کافیہ نے امام سیبوے والی تعریف کی کہ مضافلے ہر ایسا اسم ہے جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے دیکھو یہ نہیں کہا کہ توجہ ہے غلام الزیدین اس میں یہ زید مضافلے ہے مرر تو بی زیدین اس میں زید کیا ہے مضافلے ہے تو امام سیبوے کے نزدیک مضافلے وہ اسم ہے جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے یہ نہیں کہا کسی اسم کی نسبت کی جائے بلکہ کیا کہا کسی چیز کی نسبت کی جائے تاکہ غلام زیدین یا غلام بھی اس میں داخل ہو جائے اور مرر تو بھی زیدین یا مرر تو بھی اس کے اندر داخل ہو جائے اسم بھی اور فیل بھی تو اس لئے انہوں نے کہا کہ مضافل ہے وہ اسم ہے جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے بواستہ حرف جر کے اور وہ حرف جر لفظاً بھی ہو سکتا ہے اور تقدیراً بھی ہو سکتا ہے اور نیز وہ حرف جر تقدیراً بھی ہو تو مراد ہوگا یعنی اس کا ارادہ کیا گیا ہوگا کیا معنی اس کا ارادہ معنی یہ ہے کہ وہ حرف جر تو مقدر ہے لیکن اس کا عمل یعنی جر ابھی بھی باقی ہونا چاہیے جیسے غلام زیدن اصل میں کیا تھا غلام لزیدن غلام مقدر ہو گیا لیکن زید پر ابھی بھی جر موجود ہے غلام زیدن دیکھو زید پر آپ جر پڑھ رہے ہیں تو دیکھو وہ حرف جر مقدر ہے لیکن مراد ابھی بھی ہے اس کا ارادہ ابھی بھی ہے اور کس سے پتا چل رہا ہے یہ جو آگے اس کا اثر یعنی اس کا جو عمل جر ابھی بھی باقی ہے اور میں نے بتایا تھا یہ قید اس لیے لگائی تھی تاکہ تعریف سے مفعول فیہ اور مفعول لہو نکل جائیں اس لیے کیونکہ مفعول فیہ جیسے میں کہتا ہوں زرب تو زیدن یومل جمعہ تھی تو میں نے زید کی پٹائی کی یومل جمعہ تھی تو یہاں دراصل فی مقدر ہے اے زرب تو زیدن فی یومل جمعہ تھی جمعہ کے دن میں میں نے اس کی پٹائی کی ہے لیکن وہ فی مراد نہیں ہے چنانچہ اسی لیے آپ یومل جمعہ اس کو منصوب پڑھتے ہیں مفعول فی اس کو بناتے ہیں مجرور نہیں پڑھتے اس کو معلوم ہوا یہاں حرف جر مقدر تو ہے لیکن مراد نہیں اسی طرح مفعول لہو وہ مستر جو ما قبل فیل کی علت بیان کرے زربتوہو تادیبن اصل میں کیا تھا زربتوہو لتادیبی کیونکہ علت بیان کرنے کیلئے عربی میں لام استعمال کرتے ہیں لام وضع ہے تو پھر اس لام کو مقدر کر لیا گیا اور اس پر پھر نصب پڑھ لیا گیا زربتوہو تادیبن اب دیکھو یہاں لام مقدر تو ہے لیکن مراد نہیں کیونکہ اس کا عمل باقی نہیں ہے آپ تادیبن نہیں پڑھ رہے بلکہ کیا پڑھ رہے ہیں تادیبن منصوب پڑھ رہے ہیں تو حرف جر وہ مراد ہو یعنی اس کا عمل باقی ہونا چاہیے بات سمجھ میں آگئی تو لہٰذا مفعول فی بھی نکل گیا وہ بھی مضافلے نہیں اور مفعول لہو بھی نکل گیا وہ بھی مضافلے نہیں کیونکہ وہاں اگرچہ حرف جر مقدر ہے لیکن وہ حرف جر مراد نہیں اس کا عمل باقی نہیں ہے اور پھر اس کے بعد صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا تھا کہ تقدیر حرف کی شرط یہ ہے کہ مضاف اسم ہونا چاہیے غلام زیدین دیکھو یہ غلام کیا ہے اسم تو دیکھو انہوں نے بتایا کبھی حرف جر لفظوں میں ہوگا اور کبھی حرف جر مقدر ہوگا تو تقدیر حرف جر کی شرط یہ ہے کہ مضاف اسم ہونا چاہیے فیل نہیں کیونکہ مرر تو بی زیدین یہاں مضاف مرر تو فیل ہے تو یہاں آپ حرف جر کو مقدر نہیں کر سکتے تو تقدیر حرف کے لئے شرط کیا ہے کہ مضاف اسم ہونا چاہیے اور نیز و تنمین اور قائم مقام تنمین سے خالی کیا گیا ہو اس اضافت کی وجہ سے ویسے اس پر تنمین یا قائم مقام تنمین ہو یعنی نونے تسنیہ یا نونے جمع لیکن اضافت کی وجہ سے یہ اس سے ساقط ہوں اس سے گرا دیے گئے ہوں تو یہ ہے تقدیر حرف کی شرط بھئی کہ مضاف اسم بھی ہونا چاہیے اور نیز و تنمین اور قائم مقام تنمین سے بھی خالی ہونا چاہیے اور یہاں پھر یہاں شروع میں جہاں انہوں نے کہا تھا کہ مجرور وہ ہے جو مضافلے کے علامت پر مشتمل ہو صاحب کافیہ نے یہ نہیں کہا کہ مجرور وہ ہے جو مضافلے ہو مجرور وہ ہے جو مضافلے ہو یوں بھی کہہ سکتے تھے لیکن اس طرح صاحب کافیہ نے نہیں فرمایا وجہ یہ کہ مجرور صرف مضافلے نہیں ہوتا بلکہ مضافلے کے علاوہ اور چیزیں بھی مجرور ہوتی ہیں جیسے میں نے اس کی مثال ذکر کی تھی کہ وہ وہ لفظ جس پر حرف جارہ زائدہ داخل کر دیا جائے وہ اسم جس پر حرف جارہ زائدہ داخل کر دیا جائے جیسے کفا باللہ کفا باللہ اس میں یہ با جارہ زائدہ ہے اور لفظ اللہ مجرور لفظن ہے باقی وجہ سے لیکن مرفوع ہے محلن یہ فاعل ہے کفا کے لئے تو یہ با کیا ہے زائد ہے تو جب یہ با زائد ہے تو یہ اپنے معنی کا فائدہ نہیں دے رہی اور کفا کی نسبت لفظ اللہ کی طرف یعنی یوں کا فاعل کی طرف کفا کے نسبت فاعل کی طرف کرنے کے لئے کسی حرف جر کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھو یہاں پر کفا جو ہے کفا کی نسبت ہو رہی ہے فاعل کی طرف اور بواستہ حرف جر ہے یا بغیر حرف جر کے ہی یہ نسبت صحیح ہے بغیر کفا فاعل ہے نا یہ بات زائد ہے یہ کوئی اپنے معنی کا فائدہ نہیں دے رہی تو کفا باللہ آپ مو بھی کہہ سکتے ہیں کفا اللہ تو مجھے بتائیے اب جس لفظ اللہ کی طرف ہم نے کفا کی نسبت کرنی ہے تو کیا حرف جر کی ضرورت ہوگی یا اس کے بغیر بھی نسبت ہو سکتی ہے اس کے بغیر بھی نسبت ہو سکتی ہے تو یہ تو مضافلے کی تعریف سے نکل گیا مضافلے تو کسے کہتے تھے وہ اسم جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے بواستہ حرف جر کے معلوم ہوا حرف جر کے بغیر نسبت نہیں ہو سکتی اور یہاں تو بغیر حرف جر کے بھی نسبت صحیح ہے یہ زائد ہے اپنے معنی کا فائدہ نہیں دے رہا یہاں پر حرف جر اور وہاں جو مضافلے میں حرف جر آیا تھا یاد رکھو وہ حرف جر ہے جو اپنے معنی کا بھی فائدہ دے جیسے ذربتو زیدن بالعصہ یہ بالعصہ میں ساتھ جوڑنا چاہتا تھا ذربتو کے ساتھ اور ذربتو تو صرف ایک مفعول چاہتا ہے دوسرے مفعول کو وہ نصب نہیں دے سکتا تو پھر میں نے با حرف جر کی مدد لی اور اس کے بغیر ذربتو کی نسبت العصہ کی طرف نہیں ہو سکتی تھی تو بالعصہ یہ جو العصہ ہے اس کو آپ مضافلے کہہ سکتے ہیں جو انہوں نے تعریف کی امام سیبوے کے نزدیک یہ مضافلے ہے لیکن کفا باللہ میں لفظ اللہ جو ہے مضافلے نہیں ہاں اس کو مشابہ مضافلے کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مشابہ مضافلے کہ جیسے مضافلے پر حرف جر داخل ہوتا ہے مرر تب زیدن اس زید پر کیا داخل ہے با اسی طرح کفا باللہ میں لفظ اللہ پر بھی لفظ با داخل ہے لیکن چونکہ یہ زائد ہے تو لفظ اللہ مضافلے تو نہیں ہاں مضافلے کے مشابہ ہے مضافلے کے مشابہ ہے اور اسی طرح اضافت کی دو قسمیں بھی میں نے بیان کی تھی کہ اضافت دو قسم پر ہے ایک اضافت لفظی اور ایک اضافت معنوی اضافت لفظی اسے کہتے ہیں کہ سیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف آپ کو میں نے بتایا ہے کہ صفت کے سیغے بھی اپنے فیل جیسے عمل کرتے ہیں فیل جیسے اپنے فائل کو رفع دیتا ہے اور مفعول کو مفعول کو نصب دیتا ہے اسی طرح صفت کے سیغے بھی ہیں یہ یوں کہیں فیل جیسے اپنے فائل یا نائی فائل کو رفع دیتا ہے اسی طرح یہ صفت کے سیغے بھی اپنے فائل یا نائی فائل کو رفع دیتے ہیں اور جیسے فیل فائل یا نائی فائل کے بغیر نہیں آسکتا اسی طرح یہ صفت کے سیغے بھی اپنے فائل یا نائی فائل کے بغیر نہیں آسکتے اور نیس جیسے فیل جو ہے وہ اپنے مفعول کو نصب دیتا ہے تو اس فیل سے بننے والا صفت کا سیغہ بھی وہ اپنے مفعول کو نصب دے گا اور نیس فیل کا فائل یا نائی فائل زمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی اسی طرح صفت کے سیغوں کا فائل یا نائی فائل بھی زمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی زارابہ اس کے اندر ہوا زمیر ہے لیکن اگر زارابہ زیدن کہیں اب زارابہ کے اندر زمیر نہیں اب زیدن اس میں ظاہر اس کا فائل بن رہا ہے اسی طرح زارابہ سے جو زارابن صفت کا سیغہ بنا اس میں فائل اس کے لیے بھی ایک فائل چاہیے تو وہ آگے اگر اس میں ظاہر نہ ہوا تو اسی کے اندر ہوا ضمیر نکال لیں گے اور نی زربہ جیسے مفہول کو نصب دیتا ہے زربتو زیدن اسی طرح یزاربن زیدن یزاربن بھی کیا کرے گا زیدن مفہول کو نصب دے گا بات سمجھ میں آگئی تو اضافت لفظی کسے کہتے ہیں کہ سیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف صفت کے سیغوں سے تمام صفت کے سیغے نہیں مراد بلکہ صرف اس میں فائل اس میں مفعول اور صفت مشبہ مراد ہے اس میں فائل جیسے زاربن فاتحن مکرمن وغیرہ اس میں مفعول یعنی جیسے مزروبن مزروبن مفتوحن مکرمن مستخرجن اس میں مفعول مراد ہے اور صفت مشبہ ہے جیسے شریفن حسنن وغیرہ تو صفت کے سیغے سے کون سے سیغے مراد ہیں اس میں فائل اس میں مفعول اور صفت مشابہ اور ان کی اضافت اپنے معمول کی طرف کی جائے اور معمول سے مراد ان کے فائل یا مفعول بھی ہی ہیں اور معمول نہیں مراد اور بھی تو معمول ہوتے ہیں مفعول لہو بھی ہوتا ہے مفعول معہو بھی ہوتا ہے مفعول فی بھی ہوتا ہے حال بھی ہوتا ہے ان کو بھی فیل اور شی بے فیل نصب دیتے ہیں لیکن باقی معمول یہاں مراد نہیں صرف کون سے معمول مراد ہیں فاعل یا مفعول تو اضافت لفظی کسے کہتے ہیں کہ سیغہ صفت کا ہو یعنی اس میں فائل اس میں مفعول یا صفت مشابہ ہو اور مضاف ہو کس کی طرف اپنے معمول کی طرف اور معمول سے کون سے معمول مراد ہیں فاعل یا مفعول بھی مراد ہیں اور معمول مراد نہیں تو سیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف اسے اضافت لفظی کہتے ہیں جیسے میں نے مثال ذکر کی تھی زیدن زاربن عمرن زیدن زاربن عمرن یہ زیدن مرفو لفظان مبتدہ زاربن مرفو لفظان سیغہ اس میں فائل اور اس میں فائل کے لیے کیا چاہیے فائل آگے عمرن منصوب آ رہا ہے آگے تو کوئی مرفو اسم نہیں تو اسی کے اندر ہوا ضمیر فائل کی نکال لیں گے تو زاربن کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلن اس کا فائل جو کس کو راجے ہے جو پیچھے زید کو راجے ہے کیونکہ یہ خبر ہے اور خبر کو کس سے جوڑتے ہیں مبتدہ سے تو اس کے اندر ہوا ضمیر زید مبتدہ کو راجے ہے اور آگے عمرن یہ منصوب ہے یہ مفعول بھی ہی ہے زاربن کے لیے جیسے زاربہ کے لیے مفعول بھی ہی آتا ہے اسی طرح زاربن کے لیے بھی مفعول بھی ہی آتا ہے تو یہ عمرن کو نصب کس نے دیا زاربن نے تو زاربن سیغہ ہے صفت کا دیکھو اس میں فائل ہے اور آگے عمرن اس کا معمول ہے مفعول بھی ہی ہے تو اب اس کی طرف زاربن کی اضافت کر دو زیدن زارب عمرین زیدن زارب عمرین تو دیکھو زارب صفت کا سیغہ اپنے مفعول کی طرف مضاف ہو گیا اور یہ اضافت لفظی کہلاتی ہے اور اضافت لفظی صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے زاربن سے تنوین گر گئی البتہ نہ زاربن کے اندر تخصیص آئی نہ تعریف آئی نہ تخصیص آئی نہ تعریف آئی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ اضافت یا تو تخصیص کا فائدہ دیتی ہے یا تعریف کا اگر آپ نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کریں گے تو وہ تخصیص کا فائدہ دے گی غلام نکرہ تھا دنیا کے ہر غلام پر یہ صادق آ رہا ہے یہ لفظ چاہے مرد کا غلام ہو چاہے عورت کا لیکن جب میں نے اضافت کر دی رجل کی طرف غلام رجلین کسی مرد کا کوئی غلام تو اب یہ صرف مردوں کے غلام پر یہ لفظ صادق آئے گا عورتوں کے غلام پر صادق نہیں تو یہ معرفہ تو نہ بنا البتہ تخصیص آ گئی یہ خاص ہو گیا مردوں کے غلام کے ساتھ یہ لفظ تو معلوم ہو نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کی جائے تو وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اور اگر نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف کر دی جائے تو پھر یہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے غلام زیدین آپ دیکھو غلام زیدین یہ اب ایک معین غلام جو زید کا ہے اس پر ہی صادق آئے گا اور کسی غلام پر نہیں تو معلوم ہوا نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کریں تو وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے اور نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف کریں تو وہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے لیکن یاد رکھنا یہ اضافت معنوی میں ہے کس میں ہے؟ اضافت معنوی میں ہے جبکہ اضافت لفظی جو میں نے ابھی بیان کی کہ سیغہ صفت کا ہو یعنی اس میں فائل اس میں مفہول یا صفت مشبہ اور مضاف اپنے معمول یعنی فائل یا مفہول کی طرف جیسے زیدن زارب و عمرین یہ زارب و عمرین اس میں زارب کی اضافت عمر معرفہ کی طرف ہو رہی ہے لیکن یہ اضافت کونسی ہے اضافت لفظی ہے لہٰذا یہ نہ تعریف کا فائدہ دے رہی ہے نہ تخصیص کا اضافت سے پہلے زاربن جیسے نکرہ محض تھا ابھی بھی زاربن کیا ہے نکرہ محض ہے تو یہ تقدیر انفصال میں ہے کس میں ہے تقدیر انفصال اضافت اتصال کا تقاضہ کرتی ہے غلام زیدن غلام زیدن دیکھو معلوم ہو ہر غلام نہیں مراد کس کا غلام مراد ہے زید کا غلام تو مضافلہ ساتھ ملتا ہے پھر مضاف کا معنی پورا ہوتا ہے لیکن یہ تقدیر انفصال میں ہے یہ جو اضافت لفظی ہے یعنی یعنی اضافت سے پہلے جیسے الگ تھے ابھی بھی کیا ہیں الگ ہی ہیں صرف کیا فائدہ ہوا اضافت لفظی سے صرف تخفیف آ گئی زاربن سے تنوین گر گئی بس تو تنوین یا قائم مقام تنوین یعنی نونے تسنیہ اور نونے جمع وہ گر جاتے ہیں اضافت لفظی کی وجہ سے اور کوئی فائدہ نہیں اضافت لفظی سے نہ تو تخصیص آتی ہے نہ تعریف آتی ہے مضاف کے اندر تو یہ ہے اضافت لفظی پھر دوھر آئیے اضافت لفظی کسے کہتے ہیں صغصفت کا اور مضاف اپنے معمول کی طرف اور یہ اضافت صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے لفظوں میں اور نہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے اور نہ تخصیص یعنی یوں کو یوں کو اضافت لفظی کو اضافت لفظی اس لئے کہتے ہیں یہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے اور اضافتِ معنوی کو معنوی اس لئے کہتے ہیں کہ وہ معنی کے اندر فائدہ دیتی ہے معنی کے اندر تعریف آ جاتی ہے یا تخصیص آ جاتی ہے تو اب اس میں یاد رکھنا یہ جو اضافتِ لفظی ہے اس کے اندر حرفِ جر مقدر نہیں ہوتا اضافتِ معنوی میں تو لام یا فی یا من ہو سکتا ہے کوئی حرفِ جر مقدر ہوگا لیکن اضافتِ لفظی میں کوئی حرفِ جر مقدر نہیں ہوتا تو معلوم ہوا وہ جو مضافلے ہے اضافتِ لفظی کے ساتھ زارب عمرین ابھی انہوں نے مضافلے کی تعریف کی مضافلے کسے کہتے ہیں ہر وہ اسم جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے اور وہاں حرفِ جر لفظوں میں ہو یا تقدیراً ہو لیکن یہ جو اضافتِ لفظی ہے اس کے اندر تو نہ حرفِ جر لفظوں میں ہے نہ تقدیراً ہے لہٰذا یہ مضافلے سے خارج ہو گیا یہ مضافلے نہیں مضافلے نہیں تو انہوں نے کیا کہا کہ مجرور کسے کہتے ہیں مجرور وہ ہے جو مضافلے کی علامت پر مشتمل ہو مضافلے کی علامت پر مشتمل ہو تو اس کے اندر وہ جو حروفِ جارہ زائدہ جن لفظوں پر داخل ہوتے ہیں وہ بھی داخل ہو گئے کیونکہ وہ مضافلے تو نہیں کفا باللہ یہ لفظِ اللہ مضافلے تو نہیں لیکن مضافلے کے مشابہ ہے کہ اس پر حرفِ جر داخل ہوا ہے اور اسی طرح زارب و عامرن یہ عامر جو ہے یہ مضافلے تو نہیں کیونکہ یہاں حرفِ جر مقدر ہی نہیں ہے لیکن بہرحال یہ مضافلے کی علامت پر مشتمل ہے بات سمجھ میں آگئی تو انہوں نے مجرور کی کیا تعریف کی مجرور وہ ہے جو مضافلے کی علامت پر مشتمل ہو بات سمجھ میں آرہی ہے پھر سنیں صاحبِ کافیہ نے یہ نہیں کہا کہ مجرور وہ ہے جو مضافلے ہو کیونکہ صرف مضافلے نہیں مجرور ہوتا بلکہ جو مضافلے کے مشابہ ہوتا ہے یعنی جس پر حرفِ جر زائد داخل ہوتا ہے وہ بھی مجرور ہوتا ہے اور مضافلے جو ہوتا ہے اضافتِ لفظی میں وہ بھی مجرور ہوتا ہے لیکن وہ بھی مضافلے حقیقت میں جو تعریف کی اس کے مطابق وہ بھی مضافلے نہیں تو لہذا معلوم ہوا مضافلے خاص اور جر عام ہے جر مضافلے پر بھی آ سکتا ہے مشابہ مضافلے پر بھی آ سکتا ہے جس میں حرفِ جر زائد ہوتا ہے اور نیز وہ جو مضافلے ہوتا ہے بے اضافتِ لفظی اس پر بھی جر آ سکتا ہے تو یہ تھا گزشتہ سبق کا خلاصہ اب آئیے آج کے سبق پر دیکھئے بھئی کہتے ہیں اب یاد رکھئے یہ سارا ہم حل کر چکے ہیں صرف ترجمہ ہے دیکھئے بھئی پہلے مطن ایک دفعہ پھر دیکھ لیں مضافلے کا مطن دیکھ لیں یہ مضافلے کی جو تعریف کر رہے ہیں پھر صرف آگے ترجمہ رہ جائے گا کہتے ہیں مضافلے ہر ایسا اسم ہے نصیبہ الیہ شیئن کہ اس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے بواسطہ حرف جر کے اور وہ حرف جر یا تو لفظاں ہوگا اور تقدیراں یا تقدیراں ہوگا مراداً اس حال میں کہ وہ مراد ہوگا یعنی تقدیراً ہونے کی حالت میں مراد ہوگا توجہ ہے تو امام سیبوے کی جو تعریف ہے مضافلے کی وہ عام نحویوں کی تعریف سے مختلف ہے دو اعتبار سے کتنے اعتبار سے دو اعتبار سے عام نحویوں کے نزدیک مضاف کا اسم ہونا ضروری ہے کس کا مضافلے یعنی تعریف مضافلے کی ہو رہی ہے مضافلے کسے کہتے ہیں کلوس من نصیبہ الہی شایم ہر ایسا اسم ہے جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے بھئی دیکھو غلام زیدین اس میں یہ زید پر نظر رکھنا یہ ہے مضافلے اور اس کی طرف غلام اسم کی نسبت ہو رہی ہے اور یہاں حرف جر مقدر ہے اور مرر تو بی زیدین اس کے اندر یہ زید پر نظر رکھنا یہ بھی کیا ہے مضافلے غلام زیدین میں بھی یہ زیدین کیا ہے مضافلے اور یہاں حرف جر مقدر ہے اور مرر تو بی زیدین اس کے اندر یہ زیدین کیا ہے مضافلے اور یہاں حرف جر لفظوں میں ہے لیکن یہاں پر مرر تو بی زیدین اس زید کی طرف کس چیز کی نسبت ہو رہی ہے مرر تو فیل کی کس کے تو عام نحوی فرماتے ہیں کہ مضافلے اسم ہونا ضروری ہے لیکن امام سیبے کے نزدیک مضافلے وہ اسم ہے جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے چاہے وہ اسم ہو چاہے فیل ہو تو غلام زیدین یہ زیدین بھی داخل ہوا اور مرر تو بی زیدین یہ والا زیدن بھی داخل ہوا اس کی طرف فیل کی نسبت ہے تو ایک فرق یہ کہ امام سیبے کے نزدیک مضافلے اسم ہونا ضروری نہیں اور دوسرے فرق یہ ہے کہ عام نحویوں کے نزدیک وہاں پر حرف جر مقدر ہوگا اضافت کے اندر حرف جر مقدر ہوگا جبکہ امام سیبے کے نزدیک وہ لفظن بھی ہو سکتا ہے چنانچہ مرر تو بی زیدین یہ باجارہ زائدہ ہے لیکن ملفوظ ہے مقدر نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ اس زید کو کیا کہتے ہیں مضافلے کہتے ہیں فرق سمجھ میں آگیا کیا دو فرق ہوئے پہلا فرق کہ مضاف کا عام نحویوں کے نزدیک مضاف کا حسم ہونا ضروری اور نیز حرف جر کا مقدر ہونا ضروری ہے اور جبکہ امام سیبے کے نزدیک کوئی بھی چیز ہو جس کی نسبت کی جائے چاہے اسم ہو چاہے فیل ہو اور نیز حرف فرق یہ کہ حرف جر کا مقدر ہونا ضروری نہیں بلکہ ملفوظ بھی ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی اب اس کو شرع کے ساتھ کہتے ہیں وَالْمُضَافُ إِلَيْهِ وَهُوَ هَاهُنَا غَيْرُ مَا هُوَ الْمُصْطَلَحُ الْمَشْهُورُ بَيْنَهُمْ اور مضافلے وَهُوَ هَاهُنَا اور وہ یہاں پر غَيْرُ مَا هُوَ الْمُصْطَلَحُ الْمَشْهُورُ علاوہ ہے اس کے جو استعلاح مشہور ہے علاوہ اس کے جو علاوہ اس کے ہے جو استعلاح مشہور ہے عام نحویوں کی استعلاح میں مضافلے کسے کہتے ہیں غُلَامُ الزَّيْدِن عزید پہ ذرا نظر رکھو مضافلے وہ اسم ہے جس کی طرف کسی دوسرے اسم کی نسبت کی جائے اور درمیان میں حرف جر کیا ہو مقدر ہونا چاہیے مضافلے وہ اسم ہے جس کی طرف کسی دوسرے اسم کی نسبت کی جائے کسی دوسری چیز کی نہیں بلکہ مضافلے کبھی اسم ہونا ضروری تو بجو ہے غُلَامُ الزَّيْدِن میں کس کی تعریف ہم کر رہے ہیں زید کی یہ جو مضافلے ہے مضافلے وہ اسم ہے جس کی طرف کسی دوسرے اسم کی اضافت کی جائے اور حرف جر کیا ہو مقدر ہو یہ عام نحوی فرماتے ہیں ان کے نزدی کہ غُلَامُ الزَّيْدِن یہ زید مضافلے ہے مَرَرْتُ بِزَيْدِن یہ زید مضافلے نہیں کیونکہ ایک تو اس پر حرف جر لفظوں میں ہے اور نیز یہاں مضافل ہے اسم نہیں ہے تو عام نحوی جہاں حرف جر لفظوں میں ہوتا ہے مَرَرْتُ بِزَيْدِن یہ اس کو وہ جار مجرور کہتے ہیں مضاف مضافلے نہیں کہتے تو کہتے ہیں وَالْمُضَافُ إِلَيْهِ وَهُوَهَاهُنَا غَيْرُ مَا هُوَ الْمُصْطَلَحُ الْمَشْهُورُ بَيْنَهُمْ کے مضافلے یہاں پر علاوہ اس کے ہے وہ جو استلاح مشہور ہے نحویوں کے درمیان اس کے علاوہ ہے وَذَهَبَ فِي ذَلِكَ اِلَى مَذْحَبِ سِيبَوَئِهِ اور اس کے اندر مصنف رحمہ اللہ گئے ہیں امام سیبوئے کے مذہب کی طرف یعنی مصنف یعنی صاحبِ کافیہ اس تعریف کے اندر کس کے مذہب کی طرف گئے ہیں امام سیبوئے یعنی مضافلے کی وہ تعریف کی ہے جو امام سیبوئے نے کی ہے جو عام نحوی کرتے ہیں وہ تعریف نہیں کی تو کہتے ہیں وَذَهَبَ فِي ذَلِكَ اِلَى مَذْحَبِ سِيبَوَئِهِ اور مصنف یعنی صاحبِ کافیہ اس کے اندر امام سیبوئے کے مذہب کی طرف گئے ہیں حَيْسُ اَطْلَقَ الْمُزَافَ إِلَيْهِ اس طور پر کہ صاحبِ کافیہ نے اطلاق کیا ہے مُزَافِ لَيْكَ عَلَى الْمَنصُوبِ إِلَيْهِ بِحَرْفِ الجَرِّ لَفْزًا اَيْزَا اس پر بی جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے حرفِ جَرْ کے ذریعے لفظن جس کی طرف لفظن حرفِ جَرْ کے ذریعے کسی چیز کی نسبت کی جائے جیسے مَرَرْتُ بِزَيْدِن اس زیدن کی طرف لفظن حرفِ جر جو باموجود ہے اس کے ذریعے مَرَرْتُ کی نسبت کی گئی ہے اس کو بھی اس تعریف کے اندر داخل کیا ہے اور اس کو بھی مُزَافِلَيْ کہا ہے بھئی حالانکہ عَامْ نَحْوِ مَرَرْتُ بِزَيْدِن اس زید کو مُزَافِلَيْ نہیں کہتے بلکہ جار مجرور کہتے ہیں بھئی تو کہتے ہیں حَيْسُ اَطْلَقَ الْمُزَافَ إِلَيْهِ اس طور پر کہ صاحبِ کافیہ نے اطلاق کیا ہے مُزَافِلَيْكَا عَلَى الْمَنْسُوبِ إِلَيْهِ وہ جس کی طرف نسبت کی جائے بِحَرْفِ جَرْ لَفْظًا عَلَى الْمَنْ اَعْزَن حرفِ جَرْ کے ساتھ لفظان یعنی اس کو بھی اس تعریف میں داخل کیا ہے اور فرماتے ہیں کُلُّسْ مِنْ حَقِيقَةً اَوْ حُکْمًا ہار عِسَم انہوں نے کیا تعریف کی ہار عِسَم جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے صاحبِ جامی کُلُّسْ مِنْ کے اندر عموم پیدا کر رہے ہیں کہ عِسَم سے مراد عام ہے چاہے حقیقتاً عِسَم ہو چاہے حُکْمًا عِسَم ہو اس لیے کیونکہ بعض اوقات مُزَافِلِ جُمْلَہ ہوتا ہے بعض اوقات مُزَافِلِ جُمْلَہ ہوتا ہے دیکھو آگے مثال آرہی ہے اسی سطر میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں يَوْمَ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُم يَوْمَ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُم اب دیکھو يَوْمَ مُزَافِ ہے کس کی طرف يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُم یہ پورا جملہ فعلیہ ہے يَنفَعُ فِعْل الصَّادِقِينَ مَفُولْ بِهِ منصوب ہے اور صدقُهُم یہ مُزَافِلِ مِلْکر فاعل ہے کیا فائدہ دے گا سچ جو ہے وہ سچوں کو فائدہ دے گا اب یہ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُم یہ پورا جملہ ہے اس کی طرف يَوْمْ لَفْز مُزَافِ ہو رہا ہے تو مُزَافِلِ یہاں تو جملہ ہے اور آپ نے مُزَافِلِ کی تعریف کیا کی کُلُّس مِن ہر ایسا اسم جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے تو یہاں تو مُزَافِلِ اسم نہیں ہے بلکہ یہ تو جملہ ہے تو صاحبِ جامی بتلا رہے ہیں کہ بھئی اسم ہونا عام ہے چاہے حقیقتن اسم ہو چاہے حکمن حقیقتن اسم جیسے غلام الزیدین یہ زید حقیقتن اسم ہے یہ مُزَافِلِ ہے اور يَنْفَعُ السَّادِقِينَ السِّدْقُهُمْ یہ حکمن اسم ہے کیونکہ یہ مصدر کے معنی میں ہے یہ کس معنی میں ہے مصدر تو يَنْفَعُ سے مصدر بنا لو يَوْمَ نَفْعِ السَّادِقِينَ السِّدْقُهُمْ يَوْمَ تو یاد رکھو جب بھی مُزَافِلِ جب جملہ ہو تو اس کو مصدر کے معنی میں کر لیتے ہیں اس کو مصدر تو یہاں پر بھی يَنْفَعُ فِعْل کا مصدر کیا ہے نَفْعُ تو اس کی طرف يَوْم کی اضافت کر دو يَوْمَ نَفْعِ السَّادِقِينَ السِّدْقُهُمْ اور مصدر کے لیے بھی آپ جانتے ہیں کہ فائل اور مفہول آ سکتے ہیں تو یہاں پر بھی مصدر کی اضافت السَّادِقِينَ اپنے مفہول کی طرف ہو جائے گی اور صدق ہم آگے مرفوع رہے گا اسی طرح یہ فائل ہے مصدر کے لیے تو معلوم ہوا اسم ہو نعام ہے چاہے حقیقتن اسم ہو چاہے حکمن اسم ہو یعنی وہ جو مضافلے ہے وہ حقیقتن بھی اسم ہو سکتا ہے اور حکمن بھی تو کہتے ہیں کل اس من حقیقتن اور حکمن ہر اسم چاہے حقیقتن ہو یا حکمن ہو لِيَشْمُلَ الْجُمَلَ الَّتِي يُضَافُ إِلَيْهَا تاکہ یہ تعریف شامل ہو جائے الْجُمَلَ الَّتِي يُضَافُ إِلَيْهَا ان جملوں کو بھی جو جن کی طرف اضافت کی جاتی ہے تاکہ یہ تعریف ان کو بھی شامل ہو جائے یہ اسم ان کو بھی شامل ہو جائے نحو مثال کے طور پر يَوْمَ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ فَإِنَّهَا فِي حُکْمِ الْمَصَادِرِي اس لی کیونکہ یہ جملے جو مضافلے ہوتے ہیں یہ اپنے ہیں یہ مصادر کے حکم میں ہوتے ہیں آگے کہتے ہیں نُصِبَ إِلَيْهِ شَيْعُن مضافلے ہر ایسا اسم ہے نُصِبَ إِلَيْهِ شَيْعُن جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے اسمن کانا نحو غلام زیدن چاہے وہ اسم ہو جیسے غلام زیدن او فعلن یا فعل ہو مثل مررت بھی زیدن جیسے مررت بھی زیدن دیکھو غلام زیدن تعریف کس کی کر رہے ہیں مضافلے کی اور غلام زیدن میں مضافلے کیا ہے زید ہے اس کی طرف دیکھو اسم کی نسبت یعنی غلام کی نسبت کی جا رہی ہے اور مررت بھی زیدن اس کے اندر مضافلے کیا ہے زید اس کی طرف فعل کی نسبت کی جا رہی ہے تو صاحبِ کافیہ نے یہ نہیں کہا نُصِبَ إِلَيْهِ اسمن مضافلے وہ ہے جس کی طرف اسم کی نسبت کی جائے بلکہ کیا کہا جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے تاکہ اسم کو بھی شامل ہو جائے اور فعل کو بھی شامل ہو جائے پھر دیکھئے کہتے ہیں ہر ایسا اسم ہے نُصِبَ إِلَيْهِ شَئِعُن جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے اسمن کانا نحو چاہے وہ اسم ہو جیسے غلام زیدن اوفیعلاً مثل مررت بھی زیدن یا وہ فعل ہو جیسے مررت بھی زیدن بھئی دیکھئے یہاں میں نے پڑھا من کانا نحو غلام زیدن توجہ ہے حالانکہ نحو مضاف ہے اور آگے غلام زیدن اس کے لئے کیا بن رہا ہے مضافلے تو آپ کسرہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں نحو غلام زیدن غلام پر جر کیوں پڑا کیونکہ نحو مضاف ہے اور غلام آگے مضافلے ہے اس کے لئے اور آگے زید کے لئے پھر وہ مضاف ہے توجہ ہے اور آپ چاہیں تو اعرابِ حکائی پڑھ لیں یعنی یوں پڑھ لیں نحو غلام زیدن یعنی کسی حکایت میں کسی جملے میں مرفوع تھا آپ نے یہاں پر بھی کیا پڑھ دیا مرفوع پڑھ دیا تو آپ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں نحو غلام زیدن اور غلام زیدن پڑھ سکتے ہیں تو آگے بھی اسی طرح مثالیں آئیں گی وہاں پر بھی آپ رفع بھی پڑھ سکتے ہیں اعرابِ حکائی کے طور پر ہے مجرور ہی لیکن رفع پڑھیں گے اعرابِ حکائی کی طور پر کہ کسی جملے میں مرفوع تھا وہی اعراب آپ نے یہاں پڑھ دیا اور آپ چاہیں تو کسرہ بھی پڑھ دیں آگے دیکھئے کہ وہ اسم ہے جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے چاہے وہ اسم ہو جس کی نسبت کی گئی ہے یا فیل ہو بِوَاسِتَتِ حَرْفِ الْجَرِّ لَفْزًا اَوْ تَقْدِيرًا کس کے واسطے سے حرف ہے جر کے واسطے سے لفظًا اَوْ تَقْدِيرًا اور وہ حرف جر لفظًا ہوگا یا تقدیرًا اَي مَلْفُوزًا کَانَ ذَلِكَ الْحَرْفُ یعنی بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ لفظًا بمانے مَلْفُوزًا کے ہے یہاں اور تقدیرًا بمانے مقدر کے ہے اور نیز اس کو کیا بنایا کانا کی خبر بنایا بِوَاسِتَتِ حَرْفِ الْجَرِّ آگے کیا ہے لفظًا اَوْ تَقْدِيرًا آگے صاحبِ جامی بتلا رہے ہیں اَي مَلْفُوزًا کَانَ ذَلِكَ الْحَرْفُ کہ وہ حرف کیا ہو چاہے مَلْفُوزًا تو دیکھو کَانَ ذَلِكَ الْحَرْفُ یہ ذَلِكَ الْحَرْفُ کانا کا اسم ہے اور مَلْفُوزًا مُقدم کر دیا یہ کانا کی خبرِ مُقدم ہے تو لفظًا کس معنی میں مَلْفُوز وجہ یہ کہ یہ کس کی بات چل رہی ہے وہ حرفِ جَرْ کی اور وہ حرفِ جَرْ لفظ ہے یا مَلْفُوز ہے وہ حرفِ جَرْ لفظ مَلْفُوز کے معنی میں ہے لفظ کو لفظ کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہم اس پر تلفز کر دیں وہ ملفوز ہوتا ہے تو مصدر ہے مصدر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں تو اسی طرح تقدیراً وہ حرفِ جَرْ تقدیر نہیں ہے بلکہ مُقدر ہے بھئی تو کہتے ہیں بِوَاسِتَتِ حَرْفِ الجَرْ لفظًا اَوْ تَقْدِيرًا اَي مَلْفُوزًا کَانَ ذَلِكَ الْحَرْفُ یعنی وہ حرف یا تو ملفوز ہوگا کَمَا فِي مِسْلِ مَرَرْتُ بِي زَيْدِن جیسے کہ مرَرْتُ بِي زَيْدِن اس میں حرفِ جَرْ ملفوز ہے ہم اس پر تلفز کر رہے ہیں یہ بات جار رہا جو ہے اَوْ مُقَدْرًا اور گیا حرفِ جَرْ کیا ہوگا مُقَدْر ہوگا حَالَقَوْنِ ذَلِكَ الْمُقَدْرِ مُرَادًا اس حال میں کہ وہ مقدر حرفِ جَرْ مُرَادًا کیا ہوگا مُرَاد ہوگا مِنْ حَيْسُ الْعَمَلِ کس اعتبار سے عمل کے اعتبار سے بِعِبْقَائِ اَسَرِهِ اس کے اثر کو باقی رکھتے ہوئے وَهُوَ الْجَرُ اور اس کا عمل کیا ہے جَرْ ہے بھئی اصل میں تھا غُلَامُن لِزَيْدِن پھر اللہم کو مقدر کر دیا لیکن جَرْ ابھی بھی آپ پڑھ رہے ہیں غُلَامُ زَيْدِن کہتے ہیں آگے دیکھئے مِثْلُ غُلَامُ زَيْدِن وَخَاتَمُ فِزَّتٍ وَزَرْبُ الْيَوْمِ کہ یہ اضافتِ معنویہ کے اندر کبھی لام مقدر ہوتا ہے کبھی فی مقدر ہوتا ہے اور کبھی من غُلَامُ زَيْدِن اصل میں کیا تھا غُلَامُن لِزَيْدِن یہاں لام مقدر تھا اسی طرح اگلی مثال دیکھئے خَاتَمُ فِزَّتٍ اصل میں ہے خَاتَمُن مِن فِزَّتٍ دیکھو خَاتَم مُزَاف فِزَّتٍ مُزَافُن اِلَي جب مُزَافِلِ جِنس ہو مُزَاف کے لیے یعنی اس سے مُزَاف بنا ہوا ہو یہ انگوٹھی کس سے بنی ہے چاندی سے تو یہ فِزَّا اس کے لیے جِنس ہوئی اور اس طرح کی اضافت میں مِن مُزَافت ہوتا ہے اَيْخَاتَمُن مِن فِزَّتٍ اور آگے ہے ظَرْبُ الْيَوْمِ اس کے اندر دیکھو الْيَوْمِ یہ ظَرْف ہے ظَرْب کے لیے وہ ظَرْب کس وقت لگی دن میں لگی تھی تو یہاں فِی مُقدر ہے ظَرْبُن فِي الْيَوْمِ تو اضافت معنوی اس کے اندر کبھی لام مُقدر ہوگا کبھی مِن اور کبھی فِي تو بہرحال چاہے لام ہو مِن ہو یا فِي وہ مُقدر ہیں لیکن ان کا عمل ابھی بھی باقی ہے غُلَامُ زَيْدٍ دیکھو آپ جر پڑھ رہے ہیں خَاتَمُ فِزَّتٍ آپ جر پڑھ رہے ہیں مُزَافِلے پر اور ظَرْبُ الْيَوْمِ تو دیکھو الْيَوْمُ مُزَافِلے پر آپ جر پڑھ رہے ہیں بھئی یہاں پھر اسی طرح ہے عبارت دیکھئے وَهُوَ الْجَرُّ مِسْلُ غُلَامِ زَيْدٍ وَخَاتَمِ فِزَّتٍ وَظَرْبُ الْيَوْمِ چاہے تو آپ اسی طرح اعراب پڑھیں یعنی جر ہی پڑھیں اور آپ چاہیں تو یوں پڑھیں مِسْلُ غُلَامُ زَيْدٍ وَخَاتَمُ فِزَّتٍ وَظَرْبُ الْيَوْمِ بات سمجھ میں آرہی ہے یہ اعرابہ ہی کا ہی ہو جائے گا تو جیسے آپ پڑھنا چاہیں بِخِلَافِ قُمْتُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بَخِلَافِ قُمْتُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ دیکھو قُمْتُ فیل ہے قُمْتُ میں نے قیام کیا میں کھڑا ہوا یوم الجمعہ تھی کس دن جمعہ والے دن اب یہ یوم الجمعہ یہ ظرف ہے اور یہاں کیا مقدر ہوتا ہے ظرفیت کے لئے کونسا حرف ہے فی تو یہاں فی مقدر ہے تو اصل میں ہے قُمْتُ فی يوم الجمعہ تھی پھر وہ فی کو کیا کر لیا گیا مقدر کر لیا گیا اور وہ یہاں مراد نہیں ہے اگر وہ مراد ہوتا تو پھر یوم الجمعہ اس کا عمل باقی رہنا چاہیے تھا لیکن اس کا عمل بھی باقی نہیں وہی بات کر رہے ہیں جو میں نے ذکر کی تھی یہ مرادن قید کس لئے لگائی مفول فی اور مفول لہو کو نکالنے کے لئے تو یہ مفول فی کی مثال دے دی کہ یہاں مراد نہیں ہے حرف جر بِخِلافِ قُمْتُ يوم الجمعہ تھی فَإِنَّهُ وَإِن نُصِبَ إِلَيْهِ الْقِيَامُ بِالْحَرْفِ الْمُقَدَّرِ اس لئے کیونکہ یہاں پر یہ یوم الجمعہ جو ہے اگرچہ اس کی طرف نسبت کی گئی ہے قیام کی بِالْحَرْفِ الْمُقَدَّرِ کس کے ذریعے حرف مقدر کے ذریعے وَهُوَ فِي اور وہ حرف مقدر فی ہے لیکن نَهُ غَيْرُ مُرَادٍ لیکن وہ فی حرف جر جو ہے مقدر یہاں مراد نہیں اِذْلَوْ اُرِيدَ اس لئے کیونکہ اگر اس کا ارادہ کیا جاتا لَنْ جَرَّ بِهِ تو اس کی وجہ سے یہ ظرف مجرور ہوتا بھئی فَتْتَقْدِیرُ اَيْتَقْدِیرُ الْحَرْفِ اب بیان کرنے لگیں کہ تقدیرِ حرف کی شرط کیا ہے تقدیرِ حرف کی شرط کہ حرف کو مقدر کہاں کریں گے تو میں نے بتلایا کہ مضاف اسم ہونا چاہیے مضاف کیا ہونا چاہیے اسم غلام زیدین یہ غلام اسم ہے اس لئے لا مقدر ہے اور مرر تُو بھی زیدین یہاں مرر تُو فیل ہے اس لئے باق و مقدر نہیں کر سکتے تو حرف کے مقدر کرنے کی شرط کیا ہے مضاف کیا ہونا چاہیے اسم ہونا چاہیے اور اس کو تنوین اور قائم مقام تنوین سے خالی کیا جائے اس اضافت کی وجہ سے اصل میں کیا تھا غلامن لزیدین پھر غلام سے تنوین گر گئے غلام زیدین تو کہتے ہیں فَتْتَقْدِیرُ اَيْتَقْدِیرُ الْحَرْفِ تو تقدیرِ حرف جو ہے شَرْطُهُ اَنْ يَكُونَ الْمُضَافِسْمَنْ کہ مضافی سم ہونا چاہیے اس لئے کیونکہ اگر مضاف فعل ہو لابدہ من ایو تلفظ بالحرفی تو ضروری ہے کہ حرف پر تلفظ کیا جائے مرر تو بھی زیدین پھر آپ اس بات کو مقدر نہیں کر سکتے پھر تو حرف پر تلفظ ضروری ہے یعنی اس کا لفظوں میں ہونا ضروری ہے کیونکہ کہتے ہیں اس لئے کیونکہ اگر مضاف فعل ہوگا تو ضروری ہے کہ اس حرف جر پر تلفظ کیا جائے نَحْو مَرَرْتُ بِي زَيْدِن جیسے مَرَرْتُ بِي زَيْدِن مُجَرَّدًا اَيْ مُنْسَلِخَنْ عَنْهُ تَنْوِينُهُ مُجَرَّدًا مجرد کا معنی ہے خالی کرنا یعنی اس کو الگ کرنا الگ کرنا اور جس چیز کو آپ الگ کریں گے تو وہ الگ ہو جائے گی توجہ ہے تو الگ کرنے کے ساتھ لازم ہے الگ ہونا آپ ایک چیز کو دوسری چیز سے کیا کریں گے الگ کریں گے تو وہ کیا ہو جائے گی الگ ہو جائے گی توجہ ہے تو الگ کرنے کے ساتھ کیا لازم ہے الگ ہونا الگ کروگے تو کیا ہو جائے گی الگ ہو جائے گی توجہ ہے الگ کرنا متعدی ہے اس کیلئے مفہول چاہیئے الگ کیا میں نے اس چیز کو دوسری چیز سے الگ کیا اور الگ ہونا یہ لازمی ہے ایک چیز دوسری چیز سے الگ ہو گئی تو جہاں الگ کرنا ہوگا اس کے ساتھ لازم ہے وہ الگ ہو جائے گی تو یہاں پر بھی مجردن کا معنی کیا ہے الگ کرنا اور منسلخن صاحب جامی بتلا رہے ہیں کہ مجردن بمانے منسلخن کے ہے یعنی الگ ہونے کے معنی میں ہے منسلخ کا معنی الگ ہونا الگ ہونا تو یہاں الگ ہونے کے معنی میں ہے توجہ ہے اب دیکھو ترجمہ سنو مجردن عنہ الگ ہو مجردن کا معنی الگ کرنا نہیں بلکہ مجردن ایمون صاحب خان الگ ہو عنہ اس اسم سے وہ جو مضاف ہے اس اسم سے الگ ہو تنوین ہو اس کی تنوین اس اسم سے اس کی تنوین الگ ہو لی اجلیہ آگے متن آ رہا ہے اس اضافت کی وجہ سے یعنی اضافت کی وجہ سے تنوین یا قائمقہ میں تنوین الگ ہو جائے گر جائے بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا یہاں مجردن اپنے حقیقی معنی میں نہیں استعمال بلکہ مجازی معنی میں استعمال ہے یعنی ملزوم بول کر لازم کا ارادہ کیا گیا ہے الگ کرنے کے ساتھ لازم کیا ہے الگ ہونا تو الگ کرنا ہوا ملزوم اور اس کے ساتھ لازم کیا ہے الگ ہونا تو مجردن بول کر الگ کرنا یعنی حقیقی معنی نہیں مراد بلکہ اس کا لازم یعنی مجازی معنی مراد ہے تو صاحب جامی بتلانا چاہتے ہیں مجردن اے منسلخن کہ مجردن اپنے حقیقی معنی میں یہاں استعمال نہیں ہے تو کہتے ہیں مجردن اے منسلخن عنہ تنوین یعنی کہ الگ ہو عنہ اس اسم سے اس مضاف سے تنوین ہو اس کی تنوین الگ ہو تو شارح جامی فرماتے ہیں کہ مجردن ملزوم بول کر لازم کا ارادہ ہے یعنی یہ مجازی معنی میں استعمال ہے اور شارحین یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں پر قلب ہے کیا ہے قلب قلب اسے کہتے ہیں کہ فائل کو آپ مفہول کی جگہ لے جائیں اور مفہول کو فائل کی جگہ یعنی جگہ بدل دیں لفظوں کے ایک دوسرے کی جگہ اس کو کہتے ہیں قلب جیسے دیکھو یہاں پر اب ذرا لفظوں کے مطابق دیکھو مجردن عنہ تنوین ہو مجردن خالی کیا گیا ہو خالی کیا گیا ہو کس کو خالی کیا گیا ہو آگے تنوین ہو اس کا نائب الفائل آ رہا ہے خالی کیا گیا ہو کس کو اس مضاف کی تنوین کو خالی کیا گیا ہو اس مضاف کی تنوین کو عنہ اس اسم سے اس مضاف سے مضاف کی تنوین کو مضاف سے خالی کیا گیا ہو توجہ ہے مجھے بتائیے مضاف کو تنوین سے خالی کرتے ہیں یا تنوین کو مضاف سے خالی کرتے ہیں غلام غلام سے تنوین کو خالی کریں گے یا تنوین سے مضاف غلام کو ہٹا دیں گے غلام سے تنوین کو ہٹائیں گے نا تنوین سے تو غلام کا لفظ نہیں ہٹا دیں گے توجہ ہے تو لہٰذا یہاں اب دیکھو معنی خراب ہو رہا ہے مجردن عنہ تنوینہ خالی کر دیا گیا ہو کس کو تنوینہ نائی فائل ہے کس کو خالی کیا گیا ہو مضاف کی تنوین کو خالی کیا گیا ہو عنہ کس سے خالی کیا ہے مضاف سے تو یہ تو بات نہیں بنتی اس کو قلب کہتے ہیں یہ عربی زبان میں استعمال ہوتی ہے ایک تو یہ کلام میں حسن پیدا کرتی ہے اور نیز بعض اوقات اس میں کوئی نکتہ بھی ہوتا ہے مثلا جیسے بلاغت کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہیں دیکھو ایک ہوتی ہے دیوار دیوار اینٹوں کی بنائی جاتی ہے اور پھر اس کے اوپر سیمنٹ کا پلستر کیا جاتا ہے پلستر کیا جاتا ہے تو کہنا تو یوں چاہیے میں نے دیوار پر پلستر کر دیا لیکن عربی میں کبھی کہتے ہیں میں نے پلستر پر دیوار کر دی میں نے پلستر پر دیوار کر دی یعنی پلستر کو اصل بنا دیا اور دیوار کو اس کے تابع بنا دیا حالانکہ پلستر تابع ہوتا ہے دیوار کے تو وہاں نکتہ یہ کہ بتلانا یہ چاہتا ہے کہ بڑا ہی موٹا پلستر کیا اس پر اتنا موٹا کیا پلستر یوں سمجھو پلستر اصل تھا اور دیوار اس کے تابع تھی تو یہاں پر بھی شارحین کیا فرماتے ہیں یہ قلب ہوا ہے بعض وقت میں نے بتایا کوئی نکتہ ہوتا ہے بعض وقت بیسے کلام میں خسن پیدا کرنے کے لئے لذت پیدا کرنے کے لئے ایک نئے انداز میں کلام لانے کے لئے یہ قلب کیا جاتا ہے تو یہاں پر بھی اور شارہین کیا فرماتے ہیں قلب ہے کیا ہے خالی کیا جاتا ہے تنمین کو اس اسم سے خالی کیا جاتا ہے اس اسم کو کس سے تنمین سے تو عنہو کی حاضر امیر اسم کو راجے کی حالانکہ یہاں تنمین ہونا چاہیے تھا عنیت تنمین کس سے خالی کیا جاتا ہے تنمین سے اور کس کو خالی کیا جاتا ہے اس مضاف کو تو جگہ بدل دی عنہو کی حاضر امیر اور تنمین کی جگہ بدل دیں تو پھر بات ٹھیک بن جاتی ہے تو وہ فرماتے ہیں قلب ہے لیکن صاحب جامعی فرماتے ہیں کہ یہ مجردان مجازی معنی میں ہے ملزوم بول کر لازم کا ارادہ ہے یہاں یعنی الگ ہونے کے معنی میں ہے تو اس صورت میں بھی کلام بہترین بن جاتا ہے اور کوئی قلب یہاں ماننے کی حاجت نہیں ہے تو کہتے ہیں مجردان ایمون صلیخن عنہو تنمین ہو یعنی الگ ہو عنہو اس اسم سے تنمین ہو اس کی تنمین او مقام مقام ہو یا جو تنمین کے قائم مقام ہو من نو نیت تسنیت والجمعی اصل میں تھا من نو نینی دو نون جو ہیں تسنیہ ہے پھر اضافت کی وجہ سے یہ آخر کا نون گر گیا تنمین الگ ہو جائے یا جو تنمین کا قائم مقام ہے من نو نیت تسنیت والجمعی یعنی تسنیہ اور جمع کے جو دو نون ہیں یہ کیا ہیں تنمین کے قائم مقام ہیں یہ الگ ہو جائیں لِعَجْلِهَا اَيْ لِعَجْلِ الْإِضَافَتِي ضمیر کا مرجع بتلا دیئے کہ اجلیہ کی ہا ضمیر کس کو راجے تنمین کو کیوں الگ کیا جائے لِعَجْلِهَا اَيْ لِعَجْلِ الْإِضَافَتِي اضافت کی وجہ سے اضافت کی وجہ سے تنمین اس سے الگ ہو جائے لِأَنَّ تَنْوِينَ عَوِنُّونَ دَلِيلٌ عَلَى تَمَامِ مَا هِيَ فِيهِ اس لیے کیونکہ تنمین یا جو نون ہے جو نون جمع یا تسنیہ ہے دلیلن یہ دلیل ہے عَلَى تَمَامِ مَا هِيَ فِيهِ اس اسم کے پورا ہونے پر جس کے اندر یہ موجود ہوں یہ دلیلن عَلَى تَمَامِ مَا یہ دلیل ہے عَلَى تَمَامِ مَا ما سے مراد ہے اسم یہ اس اسم کے تام ہونے پورا ہونے کی دلیل ہے ہی یا فی ہی جس کے اندر یہ تنوین یا نون موجود ہوں بھئی دیفو یہ جو تنوین اور نون کس اسم کے آخر میں آ جائیں اس کا مطلب ہے وہ اسم پورا ہو گیا ہے معلوم ہوا آگے کوئی مضافلے نہیں آ رہا غُلَامُن جب میں نے تنوین پڑھی معلوم ہوا یہ پورا ہے آگے کوئی مضافلے نہیں یا غُلَامَانِ یہ نونِ تَسْنِعَ آیا یا مسلمونہ نونِ جَمْ آیا معلوم ہوا یہ لفظ پورے ہیں آگے کوئی مضافلے نہیں لیکن جب عرب یہ ارادہ کرتے ہیں کہ دو کلموں کو ملا دیں دو کلموں کو ملا دیں اس طرح ملائیں کہ اول کلمہ تخفیف آ جائے اس میں اول کے اندر یا تخصیص آ جائے یا تعریف آ جائے تو پھر اس صورت میں وہ پھر پہلے کلمے سے تنوین یا قائمقام تنوین کو گرا دیتے ہیں اور دوسرے کلمے کے ذریعے اس کو پھر پورا کر دیتے ہیں پہلے کلمہ کس کے ذریعے پورا ہو رہا تھا تنوین یا نونِ تَسْنِعَ یا نونِ جمع کے ذریعے اب جب دوسرے کلمے کے ساتھ ملا دیا تو اب کس کے ذریعے پورا ہوگا اب وہ دوسرے کلمے کے ذریعے یہ پہلا کلمہ پورا ہوگا جیسے غلامن غلامن پہلے تنوین کے ذریعے پورا ہو رہا تھا اب جب آپ نے زید اس کے ساتھ ملا دیا غلام زیدن اب غلام کا لفظ کس کے ذریعے پورا ہو رہا ہے زید کے لفظ کے ذریعے توجہ ہے یا غلامانی پہلے یا نونِ تَسْنِعَ کے ذریعے پورا ہو رہا تھا پھر اب آگے زید ملا دیا غلامہ زیدین اب یہ زید کے ذریعے پورا ہو رہا ہے یا مسلمونہ یہ پہلے نون کے ذریعے تام ہو رہا تھا پھر اس کے بعد آپ نے مصر ساتھ جوڑ دیا مسلمون مصرین کسی شہر کے مسلمان اب یہ مسلمونہ نون کے ذریعے نہیں پورا ہو رہا بلکہ مذافلے کے ذریعے پورا ہو رہا ہے اور مقصد کیا ہوتا ہے یہ تنوین کو یا قائم مقام تنوین کو ہٹا کر دوسرے اسم کو کیوں ملایا جاتا ہے تاکہ یہ پہلا اسم پہلا اسم دوسرے اسم سے کیا اخذ کر لے تخفیف یا تخصیص یا تعریف توجہ ہے تو کہتے ہیں لِأَنَّ تَنْوِينَ أَوِنُّونَ دَلِيلٌ عَلَىٰ تَمَامِ مَا هِيَ فِيهِ اس لیے کیونکہ تنوین یا نون جو ہے یہ دلیل ہے اس اسم کے پورا ہونے کی جس کے اندر یہ آ جائیں فَلَمَّا آرَادُو بس جب عربوں نے ارادہ کیا اَنْ يَمْزُجُ الْكَلِيمَةَ تَعِنِ کہ وہ ملا دیں دو کلموں کو مزاجہ اَمْزُجُ کے معنی ہے ملانا جوڑنا جب عربوں نے یہ ارادہ کیا اَنْ يَمْزُجُ الْكَلِيمَةَ تَعِنِ کہ وہ ملا دیں دو کلموں کو مزجن تک تصیبو مزجن دیکھو نکیرا ہے یہ مفہول مطلق ہے وہ مثل جو ماں قبل فیل کے معنی میں وہ اسے کیا کہتے ہیں مفہول مطلق اور آگے تک تصیبو یہ نکیرا کے بعد فیل آیا تو یہ اس کے لئے کیا بنے گا صفت جب عربوں نے یہ ارادہ کیا کہ وہ دو کلموں کو ملا دیں مزجن ایسا ملانا تک تصیبو بھی الاولا کہ اس کے لئے حاصل کر لے پہلا کلمہ مِنَ السَّانِیَتِ کس سے حاصل کرے دوسرے کلمے سے حاصل کر لے کیا حاصل کرے اَتْتَعْرِیفَ اَوِ تَخْصِيصَ تعریف حاصل کر لے یا تخصیص حاصل کر لے یا تخفیف حاصل کر لے جب انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ دو کلموں کا اس طرح ملائے کہ پہلا کلمہ دوسرے کلمے سے تعریف تخصیص یا تخفیف حاصل کر لے تو حَزَفُ مِنَ الْأُولَى عَلَامَتَ تَمَامِ الْكَلِمَتِ تو انہوں نے حضف کر لیا پہلے کلمے سے کلمے کے پورا ہونے کی علامت کو یعنی تنمین یا نونِ تسنیہ و جمع کو اس سے خضف کر لیا وَتَمِّمُ حَبِثَانِيَتِ اور پھر اس کو پورا کر دیا کس کے ذریعے دوسرے کلمے کے ذریعے پہلے کس سے پورا ہو رہا تھا تنمین یا نون کے ذریعے اب کس سے پورا ہو رہا ہے دوسرے کلمے کے ذریعے پورا ہو رہا ہے اور اس کو کیوں ملایا کیوں پورا کیا اس کے ذریعے تاکہ اس کے اندر پہلے کلمے کے اندر تعریف یا تخصیص یا تخفیف آ جائے بات سمجھ میں آ گئی اور یہ بھی یاد رکھنا کہ یہ منع الخلو کے طریقے پر ہے اضافتِ لفظی میں صرف تخفیف آتی ہے تعریف یا تخصیص نہیں لیکن اضافتِ معنوی میں تعریف اور تخصیص کے ساتھ ساتھ تخفیف بھی آ جاتی ہے ان میں بھی تنوین یا نون گر جاتا ہے لیکن وہاں تو اصل مقصود تخفیف نہیں ہوتی وہاں تعریف یا تخصیص اصل مقصود ہوتی ہے اس لئے اس کو ذکر کرتے ہیں آگے دیکھئے بھئی سم المتبادر من حاد التعریف نظراً الى کلام القوم حیسو لیسو قائلین بتقدیر حرف الجر فی الاضافتِ اللفظیتی انہو غیر شامل للمضافی الیہی بالاضافتِ اللفظیتی یہاں سے اب صاحب جامع فرما رہے ہیں کہ بھئی دیکھئے عام نحوی حضرات کیا فرماتے ہیں اضافتِ لفظیتی میں حرف جر مقدر نہیں ہوتا توجہ ہے اضافتِ لفظیتی میں حرف جر مقدر نہیں ہوتا اضافتِ لفظیتی کسے کہتے ہیں کہ صیغہ صفت کا ہو اور مضاف ہو اپنے معمول کی طرف صفت کے صیغے سے کون سے صیغے مراد ہیں اس میں فاعز اس میں مفعول اور صفت مشبہ بس یہ تین مراد ہیں اور اِن معمول سے کون سے معمول مراد ہیں فاعل اور مفعول باقی معمول مراد نہیں تو یہ جو اضافتِ لفظیہ ہے عام نحوی علماء کے نزدیک اس میں خرفِ جر مقدر نہیں ہوتا جب اس میں خرفِ جر مقدر نہیں ہوتا تو زارب و عمرین یہ عمرین مضافلے نہیں ہے زارب و عمرین یہ کونسی اضافت ہے اضافتِ لفظی ہے اور ابھی انہوں نے مضافلے کی تعریف کی مضافلے کسے کہتے ہیں جہاں حرفِ جر لفظوں میں ہوگا یا تقدیرن ہوگا اور زارب و عمرین میں تو نہ حرفِ جر لفظوں میں ہے اور نہ تقدیرن ہے معلوم ہوا یہ مضافلے نہیں جس مضافلے کی ابھی پیچھے تعریف کی اس کے اندر یہ مضافلے با اضافتِ لفظی داخل نہیں بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں عام نحوی علماء کے کلام سے یہی معلوم ہوتا ہے اور پیچھے جو تعریف بھی کر دی کہ اس میں حرفِ جر لفظن ہوگا یا تقدیرن ہوگا اس سے بھی پتا چل گیا کہ مضافلے با اضافتِ لفظی وہ اس تعریف میں داخل نہیں لیکن صاحبِ کافیہ کے کلام سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے مضافلے با اضافتِ لفظی کو بھی اس میں داخل کیا ہے مضافلے با اضافتِ لفظی کو بھی اس کے اندر داخل کیا ہے اس میں داخل کیا ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کتاب پر کہتے ہیں سم المتبادر من حاضر تعریفی متبادر تبادر کا معنی ہے کسی بات کا فوراً ذہن میں آنا ایک بات ہے مثلاً آپ کوئی دوسرا تکلم کرتا ہے تو سنتے ہی فوراً ذہن میں جو بات آئے اس کو کہیں گے متبادر ہے یہ بات اور ایک ہے کہ ذرا غور وغیرہ کرو اور پھر کوئی اور بات سمجھ میں آئے تو وہ متبادر نہیں تو یہ جو تعریف کی پیچھے پیچھے جو تعریف کی اس تعریف سے کیا متبادر ہوتا ہے کیا بات فوراً سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں مضافلے با اضافت لفظی داخل نہیں کیونکہ اس کے اندر تو حرف جر لفظن یا تقدیرن ہونا ضروری ہے اور آن نحویوں کے نزدیک اس میں حرف جر لفظن ہوتا ہے اور نہ تقدیرن تو متبادر کیا ہوا اس گزشتہ تعریف سے کہ اس میں مضافلے با اضافت لفظی داخل نہیں ہے کہتے ہیں سم المتبادر من حادت تعریف پھر وہ بات جو ذہن کی طرف سبقت کرتی ہے اس تعریف سے یہ جو پیچھے مضافلے کی تعریف کی متبادر ہوتی ہے آگے ایک سطر بات آ رہا ہے کہ یہ تعریف مضافلے با اضافت لفظیہ کو شامل نہیں ہے عبارت سمجھ میں آرہی ہے کتاب پہ دیکھیں سم المتبادر من حادت تعریف یہ سم المتبادر یہ ہے متدہ اور آگے ایک سطر بات آ رہا ہے یہ ہے خبر پھر اس تعریف سے یہ بات متبادر ہوتی ہے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ مضافلے با اضافت لفظیہ کو شامل نہیں کیوں نہیں شامل آگے وہ درمیان میں بیان کیا نظراً الہ کلام القومی القوم سے نحوی مراد ہیں خاص لوگ یعنی نحوی نظراً الہ کلام القومی نحویوں کے کلام کی طرف نظر کرتے ہوئے حیسو لیسو قائلین بی تقدیری حرف الجری کہ وہ قائل نہیں ہیں حرف جر کی تقدیر کے فیل اضافت اللفظیہ تھی کس میں اضافت تو نحویوں کے کلام کی طرف نظر کرتے ہوئے کہ وہ اضافت لفظیہ میں تقدیر حرف جر کے قائل نہیں ہیں اس تعریف سے یہی بات متبادر ہوتی ہے کہ یہ بھی مضافلے با اضافت لفظی کو شامل نہیں ہے آگے دیکھئے لیکن الظاہرہ من کلام المسنف فی المتنی وَالصَرِيحَ فِي شَرْحِهِ لَهُ وَالصَرِيحَ اس کا عطف ہے الظاہرہ پر لیکن الظاہرہ اور لیکن السریحہ ادھر دیکھئے عام نحویوں کے کلام سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ مضافلے با اضافت لفظی وہ اس تعریف کے اندر داخل نہیں لیکن صاحبِ کافیہ کے متن سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اس میں داخل ہے وہ اس کو داخل کرتے ہیں کس سے ظاہر ہوتا ہے صاحبِ کافیہ کے اس کافیہ کے متن سے کس طرح دیکھو آگے متن آ رہا ہے متن متن دیکھو وَهِيَ مَعْنَوِيَّةٌ وَلَفْظِيَّةٌ وَهِيَا وَلَفْظِيَّةٌ یہیہ ضمیر پیچھے آیا تھا پیچھے جو اضافت آئی تھی بِتَقْدِیرِ حَرْفِ الْجَرِّ اضافت پیچھے بتایا تھا نا فَتَّقْدِیرُ شَرْطُهُ اَنْ يَكُونَ الْمُزَافُسْمَن کونسی اضافت کی بات کی حرفِ جر کے مقدر ہونے کی بات کی حرفِ جر مقدر ہونے کی کیا شرط ہے کہ مضافی سم ہونا چاہیے اور تنمین سے خالی ہونا چاہیے آگے اسی کی تقسیم کر رہے ہیں وَهِيَ مَعْنَوِيَّةٌ وَلَفْظِيَّةٌ یہ جو اضافت جو تقدیرِ حرف کے ساتھ ہوتی ہے یہ والی جو اضافت جو تقدیرِ حرف کے ساتھ ہوتی ہے یہ دو قسم پر ہے لفظیہ اور معنویہ تو معلوم ہوا یہی زمیر بظاہر اسی اضافت بتقدیرِ حرفِ جر کو راجے ہے جو ابھی پیچھے اضافت گزری اضافت میں کبھی کیا ہوگا حرفِ جر مقدر ہوگا اسی کی طرف راجے ہے اور اسی کی تقسیم کر رہے ہیں کہ وہ معنویہ ہوگی یا لفظیہ معنویہ کے اندر بھی حرفِ جر مقدر ہوگا اور لفظیہ میں بھی حرفِ جر مقدر ہوگا توجہ ہے کس کی تقسیم کر رہے ہیں پیچھے کیا کہا حرفِ جر کے مقدر ہونے کی شرط کیا ہے مضاف کیا ہونا چاہیے اسم ہونا چاہیے اسم ہونا چاہیے تو لہٰذا آگے تقسیم کر رہے ہیں وَهِیَ مَعْنَوِيَّةٌ وَا لَفْزِيَّةٌ اور یہ والی جو اضافت ہے کونسی اضافت یہ جو ابھی پیچھے بات گزری جس ہاں جو اضافت تقدیر علام کے ساتھ ہوتی ہے یہ معنوی بھی ہے اور لفظی معلومہ دونوں میں حرفِ جر مقدر ہے حالانکہ باقی نحوی تو کہتے ہیں اضافتِ لفظی میں حرفِ جر مقدر ہی نہیں لیکن صاحبِ کافیہ کی عبارت سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک اضافتِ لفظی میں بھی حرفِ جر مقدر ہوتا ہے انہوں نے اسی طرح تقسیم کی ہے فرق سمجھ میں آرہا ہے یہ تو تھا صاحبِ کافیہ کا مطن اس سے ظاہر ہو رہا ہے اور صاحبِ کافیہ نے اس کافیہ کی ایک شرعہ بھی لکھی ہے اس شرعہ کے اندر تو انہوں نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ وہ اضافت جو تقدیرِ حرف کے ساتھ ہوتی ہے وہ دو قسم پر ہے لفظی اور معنوی کونسی اضافت وہ اضافت جو تقدیرِ حرف کے ساتھ وہاں انہوں نے صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ وہ اضافت جو تقدیرِ حرف کے ساتھ ہوتی ہے وہ معنوی ہوگی یا لفظی معلوم ہے دونوں کے اندر حرفِ جر مقدر ہے معنوی میں بھی اور لفظی کے اندر بھی بات سمجھ میں آگئے تو کافیہ کی عبارت سے ظاہر ہے کہ اضافتِ لفظی میں حرفِ جر مقدر ہے اور اس کی شرعہ میں انہوں نے صراحتاً صاف لفظوں میں اس کو ذکر کیا ہے بات سمجھ میں آگئے لیکن صاحبِ جامی فرماتے ہیں ادھر دیکھئے صاحبِ جامی فرماتے ہیں صاحبِ کافیہ کی عبارت سے یہ ظاہر ہے کہ اضافتِ لفظی میں بھی حرفِ جر مقدر ہوتا ہے لیکن وہ حرفِ جر کون سا مقدر ہوتا ہے اور کس طرح مقدر ہوتا ہے اس کو صاحبِ کافیہ نے کہیں بیان نہیں کیا نہ تو کافیہ کی شرعہ میں بیان کیا ہے نہ اپنی اور تصانیف میں کہیں بیان کیا ہے عام نحوی کیا فرماتے ہیں اضافتِ لفظی میں حرفِ جر مقدر نہیں لیکن صاحبِ کافیہ فرماتے ہیں حرفِ جر مقدر ہے کس طرح مقدر ہے اور کون سا حرفِ جر مقدر ہے کہیں انہوں نے اس کو ذکر نہیں فرمایا دیکھئے بھئی کہتے ہیں لیکن ظاہر من کلام المصنف فی المتنی لیکن ظاہر یہی ہے مصنف کے کلام سے فی المتنی کس کے اندر اس کافیہ کے مطن میں وہ کون سا مطن ہے وہ جو آگے آرہے میں نے بتایا وَهِیَ مَعَنَوِيَّةٌ وَلَفْزِيَّةٌ اس سے ظاہر ہے تو کہتے ہیں لیکن نظاہر من کلام المصنف فی المتنی لیکن ظاہر یہی ہے مصنف کے کلام سے مطن کے اندر وَصَرِيحَ فِي شَرْحِهِ لَهُ اور سریح ہے یعنی صاف لفظوں میں ہے فِي شَرْحِهِ جو اس مصنف کی شرعہ ہے لَهُ اسی مطن کی شرحِهِ کی حاظ امیر مصنف کو راجے کریں مصنف یعنی صاحبِ کافیہ کی جو شرعہ ہے لَهُ لَهُ کی حاظ امیر اس مطن کو راجے کریں اور صاحبِ کافیہ یعنی اسی مصنف کی جو شرعہ ہے اسی مطن کی اس میں یہ بات سریح ہے کہ اَنَّ تَقْسِيمَ إِلَى الْإِضَافَةِ الْمَعْنَوِيَّةِ وَاللَّفْزِيَةِ کہ یہ جو تقسیم ہے اضافتِ معنویہ اور لفظیہ کی طرف اِنَّمَا هُوَ لِلْإِضَافَةِ وِي تَقْدِيرِ حَرْفِ الجَرْی یہ اس اضافت کی تقسیم ہے جو تقدیرِ حرفِ جرْ کے ساتھ ہوتی ہے لَاكِنَّهُ لَمْ يُبَيِّن تَقْدِيرَ الْحَرْفِ فِيهَا لیکن صاحبِ کافیہ نے اس اضافتِ لفظی کے اندر تقدیرِ حرف کو بیان نہیں فرمایا لَا فِي الْمَتْنِ وَلَا فِي شَرْحِهِ نہ تو اس مطن میں اور نہ اس کی شرعہ میں وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ شَيْءٌ فِيهِ اور نہ ہی صاحبِ کافیہ سے کوئی چیز نقل کی گئی ہے فِيهِ اس بارے میں مِنْ سَائِرِ مُسَنَّفَاتِهِ ان کی باقی تصنیفات سے یعنی صاحبِ کافیہ کی باقی تصنیفات سے بھی کسی نے یہ بات نقل نہیں کی کہ انہوں نے یوں لکھا ہے کہ کونسا حرف مقدر ہوتا ہے تو کہتے ہیں وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ شَيْءٌ فِيهِ اور نہ ہی اس بارے میں صاحبِ کافیہ سے کوئی چیز نقل کی گئی ہے مِنْ سَائِرِ مُسَنَّفَاتِهِ ان کی باقی تصنیف میں سے وَقَدْ تَكَلَّفَ بَعْضُهُمْ فِي اِضَافَةِ الصِّفَةِ الَا مَفْعُولِهَا بعضوں نے تکلف کیا ادھر دیکھئے بعضوں نے تکلف کیا کہ یہ جو مفعول کی طرف اضافت ہے یہاں لا مقدر ہے اور جو فعیل کی طرف اضافت ہے وہاں من مقدر ہے ادھر دیکھئے زَائِدٌ زَارِبٌ عَمَرَن زَائِدٌ زَارِبٌ عَمَرَن زَارِبٌ اس میں فاعل ہے اور عَمَرَن اس کے لئے مفعول ہے پھر آپ نے زَارِبٌ کی اضافت کر دی مفعول کی طرف تو کیا بن گیا زَائِدٌ زَارِبُ عَمَرِن تو یہ اضافت لفظی ہے یہ اضافت لفظی ہے اور صاحبِ کافیہ کے مطابق اس میں بھی حرفِ جر مقدر ہوتا ہے تو اب وہ کس طرح مقدر ہے تو بعض نحویوں نے تکلف کر کے جواب دیا بعض نحویوں نے تکلف کہتے ہیں بات بنانا بات بن نہ رہی ہو زور لگا کر بات کو بنانا بناوٹ سے کام لینا زور لگانا تو بعض علماء نے تکلف سے کام لیا اور انہوں نے کہا ادھر دیکھئے کہ زَائِدٌ زَارِبُ عَمْرِن یہ زَارِب کی اضافت کس کی طرف ہے مفعول کی طرف جب صفت کے سیغے کی اضافت اپنے مفعول کی طرف ہو تو وہاں لا مقدر ہوگا کیا مقدر ہوگا لا مقدر ہوگا بھئی کیوں یہ لا مقدر ہوگا بھئی دیکھئے یہ حرف جر کیوں لاتے ہیں مجھے وجہ بتائیے بعض اوقات فیل یا شیوے فیل ایک قسم میں براہ راست عمل نہیں کر سکتا تو ہم کس کی مدد لیتے ہیں حرف جر کی زَارَبْتُ زَائِدًا میں نے زید کی پٹائی کی اب میں اس کے ساتھ الْعَاسَا بھی جوڑنا چاہتا ہوں کہ میں نے لاتھی کے ساتھ زید کی پٹائی کی لیکن الْعَاسَا کو میں زَارَبْتُ کے ساتھ براہ راست نہیں جوڑ سکتا زَارَبْتُ اس کو نصب نہیں دے سکتا کیوں نہیں دے سکتا کیونکہ وہ ایک مفعول چاہتا ہے اور وہ زیدن مفعول آ چکا ہے زَارَبْتُ زَائِدًا لیکن میں الْعَاسَا کو بھی جوڑنا چاہتا ہوں تو پھر جب فیل یا شیبِ فیل ایک قسم میں براہ راست عمل نہ کر سکے تو پھر حرف جر کی مدد لیتے ہیں تو اب میں با لے آوں گا زَارَبْتُ زَائِدًا بِلْعَاسَا اب با ٹھیک بن گئی زَارَبْتُ زَائِدًا بِلْعَاسَا تو دیکھو حروفِ جرہ تب لاتے ہیں جب کوئی فیل یا شیبِ فیل براہ راست ایک قسم میں عمل نہ کر سکے جیسے مرر تو بھی زیدین جیسے مرر تو بھی زیدین مرر تو میں گزرا یہ تو فیلِ لازم ہے یہ مرر تو کیا ہے فیلِ لازم ہے اور آپ اس کو زید سے جوڑنا چاہتے ہیں تو اب دیکھو پھر درمیان میں بال آنا پڑی مرر تو بھی زیدین آپ مرر تو زیدہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ مرر تو مفہول کو نصب دیتا ہی نہیں تو لہٰذا آپ کس کی مدد لی حرفِ جر کی تو کیا کہا مرر تو بھی زیدین پھر دوہرائیے حروفِ جارہ کا سہارہ کیوں لیا جاتا ہے جب فیل یا شیبِ فیل ایک اسم میں براہ راست عمل نہ کر سکے تو یہاں تو بات کیا چل رہی تھی بعض نے جواب دیا کہتے ہیں یہ جو زیدن زارب و عامرین یہ جو زارب و عامرین کی اضافت ہو رہی ہے مفعول کی طرف یہاں لا مقدر ہے یہاں لا مقدر ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کیسے لا مقدر ہے یہ زارب تو عمر میں براہ راست عمل کر رہا تھا کسی حرفِ جر کی ضرورت نہیں تھی اصل میں کیا تھا زارب و عامران توجہ ہے توجہ سے سنو بھئی گہری بات ہے زارب و عامران زارب و عامران کو نصب دے رہا تھا یا نہیں دے رہا تھا اور کسی حرفِ جر کی ضرورت تھی نہیں جب کسی حرفِ جر کی ضرورت نہیں تھی تو پھر آپ کیسے کہتے ہو زارب و عامرین میں کوئی حرفِ جر مقدر ہے تو وہ کہتے ہیں ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے یہ زارب براہ راست اپنے مفعول میں عمل کرتا ہے یہاں کسی لام کی ویسے ضرورت نہیں لیکن ویسے ایک لام لے آئے اس کے عمل کو قوت دینے کے لئے وہ براہ راست بھی عمل کر رہا تھا لیکن لام بھی لے آئے تاکہ مزید اس کا عمل کیا ہو جائے قوی ہو جائے تو وہ کیا کہتے ہیں زارب زیدن اصل میں ہے زارب لزیدن یعنی عامل کے عمل کو قوت دینے کے لئے لائے گیا ہے اس کے عمل کو قوی بنانے کے لئے لائے گیا ہے اور یاد رکھو یہ لام تقویت بھی کلام عرب میں استعمال ہوتا ہے جیسے ردیفہ لکم ردیفہ لکم یہ ردیفہ یہ براہ راست مفعول بھی ہی کو نصب دیتا ہے لیکن دیکھو یہاں پر ردیفہ لکم یہ کم جو مفعول بھی ہی ہے اس پر لام تقویت داخل کیا گیا تو کبھی کبار ایک فیل جو مفعول بھی ہی کو براہ راست بھی نصب دے سکتا ہے پھر بھی لام لے آتے ہیں اس کے عمل میں قوت بیدا کرنے کے لئے تو چنانچہ بعض علماء نے کہا کہ یہاں پر بھی ذاربن اگرچہ براہ راست مفعول بھی ہی میں عمل کر سکتا ہے لیکن لام مقدر ہے اور وہ لام تقویت ہے جو اس کے عمل کو قوت دینے کے لئے لائے گیا توجہ ہے بھیر سنو صاحب کافیہ نے نہیں بیان کیا کہ اضافت لفظی میں کیسے خرف جر مقدر ہوتا ہے لیکن بعضوں نے تکلف سے کام لیا اور انہوں نے کیا کہا کہ جب صفت کا سیغہ اپنے مفعول کی طرف توجہ ہے میں فائل کی بات نہیں کر رہا مفعول کی بات کر رہا ہوں صفت کا سیغہ جب اپنے مفعول کی طرف مضاف ہوگا تو وہاں لام مقدر ہوتا ہے تو سوال پیدا ہوا لام کہاں سے مقدر ہے لام کی ضرورت تو تب پیش آئے گی اگر وہ براہ راست اس میں عمل نہ کر سکے تو جواب دیتے ہیں کہ ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے براہ راست بھی اس میں عمل کر سکتا ہے لیکن پھر بھی لام لے آئے اس کے عمل کو قوت دینے کے لئے تاکہ اس کے عمل میں اور قوت پیدا ہو جائے بات سمجھ میں آگئے تو یہاں لام مقدر ہے تو دیکھو تکلف سے کام لینا پڑا لام کی تو یہاں کوئی ضرورت نہیں تھی اور نیس تکلف اس لیے بھی ہے کہ لام اگر تقویت کے لیے لائے ہیں تو پھر تو وہ لفظوں میں ہونا چاہیے ہے تو پھر بھی وہ مقدر ہی وہ تو لفظوں میں ہے ہی نہیں تو تقویت کے لیے اگر آپ لام لائے تھے تو اس کو تو لفظوں میں ہونا چاہیے تھا اور آپ تو بتلا رہے ہیں ہمیں کہ یہاں مقدر ہے بھئی تو لہٰذا یہ تکلف ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَقَدْ تَكَلَّفَ بَعْضُهُمْ فِي اِضَافَةِ الصِّفَةِ الٰمَفْعُولِهَا اور تحقیق بعض علمائیں نحن نے تکلف کیا ہے فِي اِضَافَةِ الصِّفَةِ الٰمَفْعُولِهَا کس چیز میں جب صفت کی اضافت ہو اپنے مفعول کی طرف مثل زارب زیدن جیسے کہ زارب زیدن ہے بِتَقْدِيرِ اللَّامِ اس میں تکلف سے کام لیا ہے کس کے ساتھ بِتَقْدِيرِ اللَّامِ لام کی تقدیر کے ساتھ تقویتاً لِلْعَمَلِ اس کے عمل کو قوت دینے کے لیے اَيْزَارِبُن لِزَيْدِن اَيْزَارِبُن لِزَيْدِن بات سمجھ میں آگئے لیکن صاحبِ جامی نے وَقَدْ تَقَلَّفَ اس کو تکلف قرار دے دیا توجہ ہے اس کو تکلف قرار دیا تکلف کیوں قرار دیا کیونکہ اگر لام تقویت کے لیے لانا تھا تو پھر اس کو تو لفظوں میں ہونا چاہیے تھا مقدر کرنے کا کیا معنی آگے دیکھئے وَفِي اِضَافَتِهَا اِضَافَتِهَا کا عطف ہے پیچھے آیا تھا فِي اِضَافَتِ الصِّفَتِ مل گئے عبارت بھائی وَتَقَلَّفَ بَعْضُهُمْ فِي اِضَافَتِهَا الَا فَاعِلِهَا اور بعض علماء نے تکلف کیا کہ اس صفت کی جب اضافت ہو اپنے فاعل کی طرف مثل و مثال کے طور پر الْحَسَنُ الْوَجْحِ الْحَسَنُ مُضَاف الْوَجْحِ مُضَافَون الْحِ اور الْوَجْحِ یہ اصل میں تھا مثلا بھائی لکھو بھائی اپنے سامنے ایک جملہ لکھئے جلدی کیجئے بھائی جی بس ایک جملہ ہے جَعَنِ جَعَنِ زَيْدُن زَيْدُن الْحَسَنُ الْحَسَنُ وَجْحُهُ لکھ لیا بھائی جَعَنِ زَيْدُن الْحَسَنُ وَجْحُهُ وجہن چہرے کو کہتے ہیں تو ایک ہاتھ و وجہن کی اپنی ہے اور ایک آخر میں ضمیر ہے جَعَنِ زَيْدُن میرے پاس وہ زید آیا الْحَسَنُ کہ اچھا ہے وجہوہ اس کا چہرہ تو الْحَسَن یہ صفت مشبہ ہے اور صفت کی سیقے کے لیے بھی کیا چاہیے فائل یا نائی فائل چاہیے تو الْحَسَنُ کے لیے یہ وجہوہو فائل ہے وجہو مُزَاف حَازَمِرْ مُزَافُن اِلَيْهُ اور مُزَاف مُزَافِلَيْهُ مِل کر یہ فائل ہوا الْحَسَنُ کے لیے تو الْحَسَنُ صفت مشبہ اپنے فائل سے مل کر یہ شبہ جملہ ہو کر یہ صفت ہوئی کس کے لیے زید کے لیے توجہ ہے اور آپ کو میں نے بتایا تھا جملہ یا شبہ جملہ کو جب بھی کسی چیز سے جوڑنا ہو ربط ضروری ہے تو یہاں پر بھی یہ وجہوہو کے آخر میں یہ جو ہا زمیر ہے یہ راجع ہے زید کو ترجمہ سمجھ میں آیا جہانی آیا میرے پاس زیدن وہ زید الْحَسَنُ وجہوہو کہ اچھا ہے اس کا چہرہ میرے پاس وہ زید آیا جس کا چہرہ اچھا ہے جس کا چہرہ حسین ہے اب دیکھو الْحَسَنُ یہ صفت ہے زید کی اور زید معرفہ اس لیے الْحَسَنُ بھی کیا لائے معرفہ علی فلام اس پر ہے اور یہ وجہوہو اس کے لیے فاعل ہے اور آپ نے پڑا ہے کہ فیل کیلئے فاعل اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے اور ضمیر بھی لیکن آئے گا ایک ہی تو یہاں پر بھی الْحَسَنُ اس کے آگے وجہوہو فاعل آ رہا ہے لہٰذا الْحَسَنُ کے اندر کوئی ضمیر نہیں جب اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں تو ربطو چاہیے ہمیں تو آگے وجہون کے ساتھ ہاں ضمیر جوڑ دی گئی پھر کیا کیا گیا الْحَسَنُ کی اضافت کر دی گئی یہ جو وَجْحُوہو فاعل تھا الْحَسَنُ کے لیے پھر اس کی طرف الْحَسَنُ کی اضافت کر دی گئی توجہ ہے جب اضافت کر دی تو کیا بن گیا الْحَسَنُ وَجْحِهِ کیا بن گیا الْحَسَنُ وَجْحِهِ بن گیا نا لیکن اب الْحَسَنُ کے اندر ہوا ضمیر آ گئی کیوں آئی کیونکہ الْحَسَنُ کے لیے فائل تو ضرور چاہیے فائل ضرور چاہیے اور فائل کیا ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے پہلے وجہوں ہوں مرفوع تھا الْحَسَنُ کے لیے فائل تھا لیکن اب آپ نے مضافلے بنا دیا تو اب فائل تو وہ نہ رہا تو اس کے اندر ہمیں ہوا ضمیر نکالنا پڑے گی جب ہوا ضمیر اس کے اندر آ گئی اب زید کے ساتھ ربط اسی سے آ جائے گا لہٰذا اب وجہو کے آخر سے اس ضمیر کو ختم کر دیں گے کیا کریں گے اور کیونکہ وجہو معرفہ تھا تو اس پر اب الفلام لے آئیں گے تاکہ اب بھی معرفہ رہے تو کیا بن جائے گا الحسن الوجہ وہ ضمیر کیوں ختم کی کیونکہ ایک ضمیر چاہیے تھی وہ الحسن کے اندر آ گئے ربط آ گیا اب اس ضمیر کی کوئی ضرورت نہیں اور وجہو سے کس کا چہرہ مراد تھا زید کا تو الوجہو اسے بھی دیکھو الوجہو کیا معنی وہ چہرہ کوئی خاص چہرہ مراد ہے اسے بھی وہی زید کا چہرہ مراد ہے تو لہٰذا اس لیے اب اسے ضمیر ہٹا دیں تو کیا بن گیا الحسن الوجہ تو اب الحسن کے اندر ضمیر ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئے پھر سنو جب صفت کی اضافت مفعول کی طرف کی تھی اضافت لفظی میں تو وہاں بعضوں نے تکلف کر کے کیا کہا تھا کیا مقدر ہے وہاں لا مقدر تھا زارب زیدن کس معنی میں تھا زاربن لے زیدن یہ لام تقویت کے لیے لائے بس تکلف کر کے جواب دیا ورنہ بات بنتی نہیں ہے اور اگر صفت کی اضافت اپنے فاعل کی طرف ہو الحسن الوجہی الحسن صفت ہے اور الوجہی اس کے لیے مفعول ہے یا فاعل ہے پہلے یہ کیا تھا فاعل یہاں صفت کی اضافت اب فاعل کی طرف ہو رہی ہے تو کہتے ہیں اس وقت پھر یہاں مین مقدر ہے مین بیانیاں جس کے لیے کسی چیز سے ابحام کو دور کرتے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں جب صفت کی اضافت فاعل کی طرف ہو تو یہ تمیز کے درجے میں ہے کس درجے میں ہے تو گویا وہاں مین مقدر ہے تو جب کہا گیا کہ زیدن الحسن زید اچھا ہے تو ابحام تھا کہ زید کس اعتبار سے اچھا ہے اپنے علم کے اعتبار سے اچھا ہے اپنی صورت کے اعتبار سے اچھا ہے اپنے مال کے اعتبار سے اچھا ہے کس اعتبار سے اچھا ہے تو پھر آگے مین کے ساتھ بیان کر دیا گیا مین الوجہی ای من حیس الوجہی وہ کس اعتبار سے اچھا ہے چہرے کے اعتبار سے اچھا ہے معلوم ہوا جب صفت کی اضافت فائل کی طرف ہو تو وہاں من مقدر ہوتا ہے یعنی وہ آ کر اسی بھام کو دور کر دیتا ہے یعنی وہ جو آگے مضافلے ہوتا ہے وہ تمیز کے درجے میں ہوتا ہے کس کے درجے میں؟ تمیز کے درجے میں ہوتا ہے دیکھئے بھئی اب کتاب پر صاحب جامعی اس کو اور بہترین انداز میں ذکر فرمائیں گے کہتے ہیں وہ فی اضافتیہا الہ فائلیہا اور یہ جو صفت کی اضافت ہوتی ہے اپنے فائل کی طرف اس کے اندر بعضوں نے تکلف کیا کہ مثل الحسن الوجھی جیسے کہ الحسن الوجھی ہے اس میں بعضوں نے تکلف کیا بتقدیر من البیانیتی کس کے ساتھ؟ من بیانیا کی تقدیر کے ساتھ کہ اس میں من بیانیا مقدر ہے فَإِنَّ ذِكْرَ الْوَجْحِ فِي قَوْلِنَا اس لیے کیونکہ الوجھ کا جو ذکر ہے ہمارے اس قول کے اندر جَآنِ زَيْدُنِ الْحَسَنُ الْوَجْحِ اضافت کے ساتھ پڑھنا بھئی جَآنِ زَيْدُنِ الْحَسَنُ زَيْدُن مَرْفُو ہے الحسن اس کی صفت بھی مرفو اور الوجھی مضافنی لے ہے اضافت لفظی ہے تو جَآنِ زَيْدُنِ الْحَسَنُ الْوَجْحِ بِمَنزِلَتِ التَّمیز یہ الوجھی کس درجے میں ہے؟ تمیز کے درجے میں ہے فَإِنَّ فِي اسْنَادِ الْحَسَنِ الَا زَيْدٍ اِبْحَامًا اس لیے کیونکہ جو الْحَسَن کی اسناد ہو رہی تھی زید کی طرف اِبْحَامًا اس میں کیا تھا؟ دیکھو نا الحسن کے اندر ہوا زمیر ہے جَآنِ زَيْدُنِ الْحَسَنُ اچھا ہے وہ ہوا وہ زید اچھا ہے کس اعتبار سے اچھا ہے؟ تو آگے الوجھی مضافلہ لاکر اِبْحَام کو دور کر دیا گیا فَإِنَّ فِي اسْنَادِ الْحَسَنِ الَا زَيْدٍ اِبْحَامًا اس لیے کیونکہ اس لیے کیونکہ یہ معلوم نہیں ہے کہ اس میں سے کونسی چیز حسن ہے زید میں سے کونسی چیز حسن ہے کونسی چیز اچھی ہے یا حسین ہے فَإِذَا دُكِرَ الْوَجْهُ تو جب الوجھو کو ذکر کر دیا گیا فَقَأَنَّهُ قَالَ تو گویا کہ یوں کہا گیا مِنْ حَيْسُ الْوَجْهِ کہ زید اچھا ہے چہرے کے اعتبار سے بات سمجھ میں آئی پھر دوہرائیں جب صفت کی اضافت مفعول کی طرف ہو تو بعضوں نے تکلف کر کے کیا کہا کہ وہاں کیا مقدر ہوگا لام اور یہ لام تقویت کے لیے لائے گیا ہے اگرچہ وہ براہ راست بھی اس میں عمل کر رہا تھا تو اس کو بھی صاحبِ جامی نے تکلف قرار دیا اس لیے کیونکہ لامِ تقویت اگر لائے گیا تھا تو اس کو تو لفظوں میں ہونا چاہیے تھا آپ نے تو اس کو بھی کیا کر دیا مقدر کر دیا ہے اور بعضوں نے کہا کہ جب صفت کی اضافت اپنے فائل کی طرف ہو تو وہاں من مقدر ہوتا ہے وہاں من مقدر ہوتا ہے لیکن اس کو بھی صاحبِ جامی نے تکلف کہا کہ یہ جواب بھی تکلف سے خالی نہیں ہے اس لیے کیونکہ فعل یا صفت کا اصناد فائل کی طرف جب ہو تو وہاں کبھی بھی حرفِ جر مقدر نہیں ہوتا توجہ ہے بھئی دیکھئے ادھر دیکھئے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بعض اوقات فعل براہِ راست مفعول میں عمل نہیں کر سکتا تو پھر ہم کس کا سہارہ لیتے ہیں حرفِ جر کا زرب تو زیدن یہ زیدن کو تو زرب تو نے نصب دیا لیکن میں العصہ کو بھی ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں تو پھر کس کی مدد لوں گا حرفِ جر کی تو زرب تو زیدن بلعصہ ادھر دیکھئے زرب تو فعل براہِ راست بھی مفعول بھی ہی کو نصب دیتا ہے اور بواستہ حرفِ جر کے بھی مفعول بھی ہی میں عمل کرتا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ حروفِ جارہ جن لفظوں پر داخل ہوتے ہیں یہ بھی دراصل مفعول بھی ہی ہیں البتہ ان کو مفعول بھی ہی غیرِ سریح کہتے ہیں ایک مفعول بھی ہی سریح ہے صاف لفظوں میں ہے جس کو فعل نصب دیتا ہے زرب تو زیدن یہ زیدن کیا ہے مفعول بھی سریح ہے توجہ ہے اور مرد تو زیدن بلعصہ یہ عصابی مفعول بھی ہی ہے لیکن غیرِ سریح ہے صاف لفظوں میں یہ مفعول بھی ہی نہیں ہے بلکہ صاف لفظوں میں تو یہ جار مجرور ہے تو جس پر حرفِ جر داخل ہو وہ بھی کیا ہوتا ہے مفعول بھی ہی ایک مفعول بھی ہی سریح جس کو فعل نصب دیتا ہے ایک مفعول بھی ہی غیرِ سریح جو کس کے واسطے سے ہوتا ہے حرفِ جر معلوم ہوا فعل اور صفت کے سیغے مفعول پر حرفِ جر کے واسطے سے بھی کبھی کبھی عمل کرتے ہیں فعل اور صفت کے سیغے مفعول بھی ہی میں کبھی تو براہِ راست عمل کرتے ہیں اور کبھی بواستہِ حرفِ جر کے عمل کرتے ہیں لہٰذا زاریبو زیدین یہاں تو آپ نے لام نکال لیا کیونکہ صفت کا سیغہ کس میں عمل کر رہا ہے مفعول میں اور مفعول میں وہ کبھی کبھی کس کے دریا عمل کرتا ہے حرفِ جر کے دریا تو یہاں آپ نے بھی کیا نکال لیا لام نکال لیا اگرچہ یہاں ضرورت نہیں تھی لیکن آپ نے کہا یہ لام تقویت کے لیے لیا گیا ہے اور ٹھیک ہے چل یہ بات ٹھیک ہے کہ کبھی کبھا صفت کے سیغے بواستہِ حرفِ جر کے عمل کرتے ہیں اپنے مفعول میں لیکن فعل کے اندر تو کبھی حرفِ جر بیچ میں نہیں آتا فعل کے درمیان میں حرفِ جر زاربہ زیدن یہ زیدن کے سے پہلے کوئی حرفِ جر کی ضرورت ہی نہیں ہے فعل ہمیشہ فعل یا نائی فعل میں براہِ راست عمل کرتا ہے مفعول میں کبھی براہِ راست عمل کرتا ہے اور کبھی بواستہِ حرفِ جر کے لیکن فعل میں ہمیشہ براہِ راست عمل کرتا ہے لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ جب صفت کے سیغے کی اضافت ہو اپنے فعل کی طرف تو وہاں من مقدر ہوتا ہے آپ کی یہ بات تکلف سے خالی نہیں کیونکہ فعل کی طرف نسبت کرتے ہوئے کبھی بھی حرفِ جر مقدر نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئی اب اس پر اشکال ہوتا ہے اشکال یہ کہ جب حرفِ جر مقدر ہے تو یہاں تو تخصیص آگئی کیا آگئی زیدن الحسن الوجھی زید اچھا ہے بھئی کس اعتبار سے اچھا ہے من حیس الوجھی کس اعتبار سے چہرے کے اعتبار سے اچھا ہے تو الحسن میں تخصیص آگئی توجہ سے سنو بھئی توجہ سے الحسن میں کیا آگئی پہلے اچھا ہونا عام تھا آپ نے کہا زید اچھا ہے ہو سکتا ہے علم کے اعتبار سے اچھا ہو ہو سکتا ہے اپنے مال کے اعتبار سے اچھا ہو ہو سکتا ہے اپنے اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہو ہو سکتا ہے اپنے چہرے کے اعتبار سے اچھا ہو اس میں عموم تھا کیا تھا عموم تھا لیکن جب اضافت کر دی الحسن الوجھی اب پتا چل گیا اچھا کس اعتبار سے ہے چہرے کے اعتبار سے تو تخصیص آگئی یا نہیں آگئی کیا آگئی تخصیص اور آپ نے تو کہا تھا اضافتِ لفظی تخصیص کا فائدہ نہیں دیتی یہ تو تخصیص کا فائدہ دے رہی ہے زیدن الحسن الوجھی اشکال سمجھ میں آیا کیا اشکال آپ نے کہا تھا اضافتِ لفظی صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتی ہے تخصیص یا تعریف کا فائدہ نہیں دیتی لیکن یہاں آپ نے جو تقریر کی اس سے پتا چلا کہ الحسن کے اندر ابحام تھا اور الوجھی مضافلے نے آ کر ابحام کو کیا کر دیا دور کر دیا تو یہ تو تخصیص آگئی کیا آگئے تخصیص آگئی بھئی تو یہ تو تخصیص آگئی اور آپ نے تو ہمیں کیا کہا تھا اضافتِ لفظی صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے تخصیص یا تعریف کا فائدہ نہیں دیتی تو اس کا جواب دیں گے صاحبِ جامی کہ بھئی یہ تخصیص اضافت سے پہلے ہی آ چکی تھی یہ تخصیص اضافت سے پہلے آ چکی تھی اضافت کی وجہ سے یہ تخصیص نہیں آئی کس طرح ادھر دیکھو یہ گہری بات ہے سمجھ لو یہ تخصیص اضافت سے پہلے کیسے آئی تھی دیکھو زیدونی الحسنو کیا تھا پہلے زیدونی الحسنو الوجہوہو تھا چلو آپ الوجہو کر لیں زیدونی الحسنو الوجہو زیدونی الحسنو الوجہو زید اچھا ہے الوجہو کیا چیز اچھی ہے اس کا چہرہ الوجہو ترقیب نظر ہے زیدون موصوف ہے الحسنو صفت ہے اور الوجہو مرفوع ہے الحسن کا فاعل ہے الحسن کا اور مانا کرو زید کہ اس کا چہرہ اچھا ہے ابھی اضافت کیا آپ نے ابھی تو اضافت ہی نہیں کی ابھی تو آپ الوجہو یا وجہوہو مرفوع پڑھ رہے ہیں اور مرفوع ہونے کے باوجود تخصیص آ چکی یا نہیں کہ زید کا چہرہ اچھا ہے تو یہ تخصیص تو اضافت سے پہلے کی آ چکی ہے اضافت سے کوئی تخصیص نہیں آئی پہلے ہی الحسنو وجہوہو تھا پتا چل رہا تھا تو وجہو ہے زید موصوف الحسنو اس کی صفت اور وجہوہو اس کا فاعل اضافت ہوئی ہے ابھی ابھی اضافت نہیں کی اضافت سے پہلے ہی پتا چل رہا ہے اچھی کیا چیز ہے زید کی اس کا چہرہ اچھا ہے اضافت سے پہلے ہی تخصیص آ چکی ہے کہ الحسن سے اس کا اچھا چہرہ مراد ہے کوئی اور علام دولت وغیرہ مراد نہیں تو معلوم ہوا یہ جو تخصیص آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اضافت سے تو تخصیص آ رہی ہے یہ تخصیص اضافت سے پہلے کیا چکی ہے اضافت کی وجہ سے کوئی تخصیص نہیں آئی صرف لفظوں میں تخفیف آ جاتی ہے بات سمجھ میں آ گئی اور اس میں پھر یہ بھی یاد رکھنا انہوں نے کیا کہا یہاں دیکھو الحسن الوجہ انہوں نے کیا کہا تھا کہ اضافت کی وجہ سے تنوین یا قائم مقام تنوین گر جاتا ہے لیکن یہاں الحسن الوجہ الحسن پر تولف لام ہے اس پر تو تنوین یا قائم مقام تنوین کوئی چیز تھی ہی نہیں تو جواب اس کا علماء یہ دیتے ہیں بعض یہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی ہار جگہ پر تنوین کا گرنا ضروری نہیں اکثر جگہوں میں اسی طرح ہوگا تنوین یا قائم مقام تنوین گرے گا بعض میں نہ بھی گرے تو کوئی حرج نہیں اور بعض یہ جواب دیتے ہیں وہ اور زیادہ بہتر جواب ہے وہ کہتے ہیں اگر تنوین ہوتی تو گر جاتی تنمین ہے ہی نہیں تو وہ تو الگ بات ہے ہم نے کیا کہا تھا تنمین یا قائم مقام تنمین ہو تو اضافت سے گیر جائے گی یہ اس وقت ہے اگر تنمین یا قائم مقام تنمین موجود ہو بھئی یہاں علی فلام کی ورہ سے وہ پہلے ہی گر چکی ہے اگر نہ گری ہوتی تو پھر اضافت کی ورہ سے گیر جاتی بات سمجھ میں آگئے اشکال کیا ہوا کہ اس میں تو تخصیص آگئی تو جواب دیا کہ یہ تخصیص اضافت سے پہلے ہی آ چکی تھی بھئی اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تو حقیقت میں تخصیص ہے کہ چہرے میں ابحام تھا پھر من حیث الوجہ کے ذریعے کیا ہوا ابحام دور ہوا تو یہ تو تخصیص ہے فلا یا صحح ان الاضافت اللفظیت لا تفیدو اللہ تخفیفاً فی اللفظی تو پھر تو یہ بات صحیح نہیں ہے کہ اضافت اللفظیت فائدہ نہیں دیتی مگر صرف لفظوں میں تخفیف کا پھر تو یہ بات صحیح نہیں رہتی یہ تو تخصیص کا بھی فائدہ دے رہی ہے قلنا تو ہم کہتے ہیں کان حازت تخصیص واقعاً قبل الاضافتی کہ یہ تخصیص اضافت سے پہلے واقع تھی فلا یکون مما تفیدو الاضافتو لہذا یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے یہ تخصیص ان چیزوں میں سے نہیں ہے جس کا فائدہ یہ اضافت دے رہی ہے فلیست فائدہ الاضافت اللہ تخفیف فی اللفظی تو اس اضافت کا اور کوئی فائدہ نہیں ہے مگر یہ کے لفظوں میں تخفیف ہی دیتی ہے بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بھائی حادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام